بادل صاحب نے انہوں کینسر ہو گیا یہ وزیرے بندن تو پہل آئے ہیں تو انہوں نے پتا ہی نہیں بادل صاحب نے انہوں کینسر ہو گیا اچھا تو انہوں نے فلائی کی تا سیدھا اُتھے نیو جارک ہرمیش اندر نال گیا جدہوں جانا سی میں نے انہوں نے چل باج بائی دیکھوٹی دیکھو باج بادل میرے بنا ٹردہ نہیں سی پھر میں آسی گئے بادل صحبی دیکھوٹی دیکھوٹی میں بادل صاحب چنو پہ گئے تو انہوں نے کہا بھی آپ تو باج بائی دیکھوٹی دیکھوٹی میں جا رہا ہوں تک دے نہیں بادل صاحب آپ ٹھیک ہو کہیں کہ جو برزی کر میں پرائی میسٹر بن جا ہوں آپ جو کہو گے ہوگا میں تو میں اپراثوں لینے والا ہوں آپ جاؤ کہنے جی میری ایک ریکویسٹ ہے کہنے جی ایک ریکویسٹ ہے کہنے جی ایک ریکویسٹ ہے کہ ترلوچن سنگھ بیٹھا ہے یا آپ کا یہ اس کی زمی ہے کہہ دیکھا میرے لڑکیں کو منسٹر پڑھا میں جا رہا ہوں میں پتہ نہیں آنا کہتے ہیں پھر کیوں کہتے ہیں آنا نہیں آنا اس کو میرے لڑکیں میرے کو کہہ ٹیم سی تھی میں چی ٹھیک لے آیا گورنر بڑھن دی باج بائی جی کارٹ تے ہیں پوچھ لے ہو تو انہوں وہ تھی لینے دیتا لیٹر داری کارٹ تے گورنر بڑھن راجستان کب ہو دی کال یہ جی تو باج بائی پرائی میسٹر سی تو ویٹو کر کے بات ہو سا بال ساکتے ہیں نہیں نہیں لینے وہ ایک دن رات انہوں کی ہویا میں ٹیلی فون کردھا رجیب گاندھی ساٹھے دس بجے سانے پونے جا رہا وہ تو ٹیلی فون دوجی ہوں دے سا وہ تو گیانی جی تو سائن کرنے لگے آج تو تو کہتا تھا بھی سب ٹھیک ہو گیا میں کہا کیا کرنے لگے ہیں کہتا ہے میری ڈیسمیسل کے میں کہا کیا کہتا ہے آئی بی بھالے میرے بار بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے جی سالہ وان ٹائپ ہو چکا ہے لیٹر بن گیا ہے ابھی پریزیڈنٹ سائن کر دے گا میں کہا جی یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ آپ کو ڈرانے ایک کو جن کے نوکری دے دو ان کو اور کچھ کہتا بخاول نہ کرو کیا کر رہے ہو مجھے نید نہیں آ رہی کہتا نید نہیں آ رہی مجھے تو آپ کہتا ہے یہ نہیں میں تو سائی رات سوں گا نہیں میں کہا جی آپ سو جاؤ میں کہتا ہے کیوں میں کہتا ہے میں آپ نے گھر میں سو رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا میں کہا جیانی زیل سنگھ جب تک ترلوچن سنگھ کاغل کو دیکھنے لے سائن نہیں کر سکتا کہتا کیوں میں کہا یہ ہمارا آپس میں فیصلہ ہے کہ جب تک ترلوچن سنگھ نہیں دیکھے گا وہ سائن دی جائے گا پھر میں نے کہا تو جی مرکا ترلوچن سنگھ تو نے پسا دیا مجھے کیوں کہتا وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں مجھے تو بولنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں کہتا وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں کہتا ہے نا جو بولتے ہیں میں سمجھ نہیں آتا ہے پتہ گھنے جی کہتا ہے مجھ ٹو بجھ بڑ گئی وہ جو مجھ کرنے ہی سب تو بڑنا ایک آرٹ ہے تو میں نے وہ ہونڈا ہے تجڑا یہ ہی سرکار ہے پھر بے گئی باہر برانڈیج کہتا بتاؤ میں کہتا جی دو ایم پی بننے رہنے میں کہتا ہاں بننے بننے میں میں کیا کروں ہاں چوٹالے کو پوچھو اس کے لڑکا نال سے کہتا چوٹالے نے بڑا دگا کیا ہمارے سے کہتا تیرے کہنے سے میں نے منایا چوٹالے بنسیلال نکالا کبھی پوچھا تمہیں کہ اس نے میری امیلے کے کیا کیا جیل میں ڈال دی ہے وہ نقصان اٹھایا میں تو بولا نہیں کہ تروچان سنگھ بیچ میں پڑھایا منامون سے میرے خلاف سے اس کر کے میرا رشتہ دار ہے جدو وہ الیکشن لڑنے لگیا میں نے وہ کھر بلایا ہونے بریک فاس کو آیا جی کہنا میں نے کہا پارٹی شاید الیکشن لڑا رہی ہے میں کہی گلتی نہ کر رہا ہاں ہار جاؤ گے وہ کوئی ڈڑپے جی تسی کہن دیو میں کہ ہار جاؤ گے اچھا میں کہہ تسی نہ کرو کہہ دے کیوں میں کہہ تو انہوں کانگرسیاں نہیں رہا دینا ہے وہ تو انہوں کو بھی ایکسپٹ کرنے گے میں کہہ تیرے تو کام لینا چاہتا میں کہہ دوستو کہہ دے میں انہوں مکھ مندری سے بن گیا ہوں میرے مند ایک پاونہ ہے کہ میں انہا سکھی دا کام کرا ہوں کہ اتیاس یاد رکھیں میں کہہ جی کانگرسی مکھ کہنا میں کانگرسی ہوا کچھ ہوں میں گروہ بن سندہ سکھا سکھا دے لیکن بازل صاحب دے ایک کیریئر اچھ تسی کہہ دے پڑھو انہوں نے اپنے سارے کیریئر اچھ کسے نو اے سوچ کے دور ہوں بھئی اے پانچ ساتھ باز بھی میرے لڑکے دے رستے جا سکتا ہے انہوں تو یہ دور کرتا میں نے گینی زہل سنگھ دے ایک واری ایک ہال نوٹ تو انہوں کروں میں کہتے ہیں لوگوں نے کام کیویں کر دے ہو کیونکہ میرے نام بڑی کھل ہوگی میں انہوں لوگ ماف کر رہے ہو پھر میں کارج نام ہم دے ہوئے جا کے گینی زہل سنگھ دے ہوں کانچس کی پر لوگ کہندے سے اچھا انہیں ساری کیابنٹ ہوم منسٹر راشتر پتی جت سے بھی رہے ہو کہنے سی بھی گینی زہل سنگھ جاتا کہ تلوچن سنگھ دے پرووہ نہ لبے کوئی کام نہیں کرتا ایک واری میں کہا گینی جی لوگوں نے کام کیویں کر دے ہو دنیا بڑی پیڑی لگتی ہے کہنا سون لائے کوئی لیڈر ہوئے گا وہ دو لوگوں نے کام کر دے ہیں میں کہنا ایک کہتے میرے تو اوپر لائے کوئی میں نے ٹیلی فون کرے تو میں کام کر گئے ہو تلا دیا گا جی کارتا میں کہا جی ہو دوجہ 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 ہو جڑا میرے کھڑے پہ جائے جی ہو کہ میں کہنا جی میں کھڑوں لگنا سامنے کھڑا ہے مگا چھٹ پھر یہاں پھر کھڑا کہنا کھیر میں نو گلوں لائے میں وہ دا کام کر دے کہنا جی رہا کنسسٹنٹ میرے مگر پہے گا نا میں وہ دا کام کر دے گا لیکن گینی جیل سنگھ دی ایز کمپیر ٹو آل ادر سی ہیں ایک اپروچ سی کہ وہ چھوٹے گریب نو پرانے ورکر نو گینی بڑی گریبی چھو آیا انہیں انہوں سارے نو بڑا ابلائیز کیتا جنہیں پرانے پڑھنا دے کانگریس انہوں صاحب نو کچھ نہ کچھ دیتا کپڑے بھی لا کے اپنے پرانے دیندہ سی انہوں دے شگن پہنچ دیندہ سی پانچ سو ہزار پیا اوہ تھی ایک گل بڑی سی کی گریب ورکر نو گینی جیل سنگھ نے بڑا جفی پائے باقی میں ایک کسی سی ہے مجھے میں تو دیکھوڑ گینی جیل سنگھ دیا گلہ سننیاں نے پر میں اس تو پیڑنا چاہونا ہے یہ دوسری پرکارس سنگھ بادل کیونکہ جڑی ساڑی ہونواری پیڈی ہے وہ جو انہیں دیکھا ہوندہ جو ترسیپشنز ہوندیاں ادھے دوڑے دوڑے کو مدی پرکارس سنگھ بادل نہ لگ جڑیاں جڑیاں توڑیاں گلہ باتا جاں جو توسری ابزرب کیتا چنگیاں ماریاں آن دا ہول تو اسی یہ دیا جڑے ایک سیک آنیاں دی ایک میں نو کوئی دس سوچ دارا سلسلہ بڑا جو کو بادل صاحب دی شفت کی ہے اسے پہلی باری کو دو میڑے بال صاحب دی فیفٹی سیونن میں دو ڈی پی آر بنی آئے ایم میلے اچھا تو انہی نیڑتا ہوئی سا ڈی وی او دو انہی شادی نہیں ہوئی سی میری بھی نہیں سی ہوئی تو اپنی کار چلے جا کے میں نو اپنے پرنٹ لیں جنہ بادل اے تا داس تھی دونوں اسی تے نو تے روٹی کھانی پہ رہتی کافی سویرے آ جانا سو بڑے ایک کلوز ہو گئے اسی بڑی میں اپریشیٹ کی تھی بھی اس بندے تھی کہ نہیں نیڑتا ہے میرے نا بلکہ بادل صاحب ہی میں شود ہوئی اور میرا بڑا رول ہے ذاتی کہ جدوے سی ایم بن دے ہیں دیکھو بادل صاحب سی ایم بن دے ہیں انیس سو ستر ہے تھی تو او دو گرنام سے انہوں لا کے بن دے ہیں اور یہ اتیاسک واقع ہے کہ بنے کیوں کہ جڑا پارلیمنٹی سیٹ اکالی ہار گئے جدار سنتوک سنگھ تے انڈی پرنٹ جت گیا گیانی پر اندر سنگھ جنہوں آتمان سنگھ میں دونوں نے کڑا کیتا سی اوہ کرائشی سے نراج ہو گئے انہوں گرنام سے نوٹ آتا بھئی اوہ تے کر کرے میرا کینجیٹ آر گئے سنتوک سنگھ 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 سنتوک سنگھ 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 سنتوک سنگھ 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 گروپ سنگھ 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 ساتھ ایک انہوں نے کہنا روی اندر سنگھے mogra ایک بہتبادی آری ایک بہتباد بچند ہے شہر گروپ ساتھ سرا گروپ ساتھ سنتوک سوں تے دنی بازلل شارہ قرآ گروپ میں زندگی ساتھ نینوں 되어 سو بڑی بڑی گل ہے تو اس دن پہلی باری گرنام سنگھ نو لیاونو والا پالٹے سچ راڑے والا صاحب پر راڑے والا صاحب نو ڈیمیج کرنے والا بھی گرنام سنگھ سی اونو نو سب کوئی بار یہ سارے دو میں ڈیمیج ہو گئے تھے پرکاس سنگھ باد لگیا بادل صاحب آگئے جدو بادل صاحب بن گئے نیچلیو رویدر صنگھ دو سپیکر بنے لیکن بادل صاحب دی جڑی تسی سوال کیتا ہے نا بادل صاحب دا جڑا وکو پندرہ سال مکھ منتری بننا بڑی بڑی کامیابی ہے لیکن بادل صاحب دے ایک کیریئر ایچ تسی قدی پڑو انہاں نے اپنے سارے کیریئر ایچ کسے نو اے سوچ کے دوروں اے پانچ سال بعد بھی میرے لڑکے دے رستے جا سکتا ہے انہوں تو یہ دور کرتا ہے انہی ویجنری میندہ جنہیں سوچ کے رکھیا جو میں آج کے انہیں رائے لی لکھیا ہوندہ ہے کہ بادشاہ مرنا اس بادشاہ کے کڑا چوتھی پوچھتی کڑی واری ہونی انہیں جدن مڈیاں پہلے سوچا کہ روی اندر سنگھ روی اندر سنگھ لیکن لیک سکھ بڑا پالٹے سے کاٹا ہے آنسٹ اتنا لیک اتنا کمیٹڈ سکھ ایک کو سکھ ہے جتے کرنے ماستارہ سنی فوٹو دیکھی بادل صاحب نے ماستارہ سنو نہیں منیا جو روی اندر نہیں منیا سو روی اندر انہوں نے بنانو والا ہے پر روی اندر سنو کڑنو والے بادل صاحب رشیدار نالے مطلب ہے بادل صاحب نے سوچیا جو برنالا انہوں نے ایک پہلا سوچ لو اٹھوڑا نہیں چھڑیا میرے مجھے ساری لس دیکھو انہوں نے راڑے والا انہوں مرکوں پر لیندہ نہیں کہ جدوں بھی حالات پٹھے سدھے بڑے بادل صاحب لیں وہ تو اسی بادل کیمپ نے اچھی ہی کھڑے تھے میں بادل صاحب ہی ہر وقت سپورٹ کرتے ہیں یہ بھی کیا جاندہ بھی توڑی رائے بھی شاید میں اچھی سی جدوں 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 بھی کسے نو سائیڈ لائن کیتا ہے سردار ترلوچن سنگھ ستہ تہری تیر نال کھڑے نظر آئے میں نے مجھے کہ میری قدر کسے نو میرا روی اندر جنا دوست تھا کوئی نہیں ہونوی اس وقت ہوئی روی اندر سنگھ میری اور سرجید سنگھ جڑا انہوں نے اطراز یہ میرے سب تو نیڑے سو میں مطلب کہ ایک گال بڑی کلیر ہے میں قدر کسے نو بیٹرے لائف ہی نہیں کیتا آج میں گینی زیاد سنہ کھڑا انہوں مرے نو کے نیتی سار ہو کے میں اوڈے آکے نہیں لکھتا کیوں میں قدر کسے نو میں بوٹا سنے لکھتا کہ بوٹا سنے اتھے بھی یہ گل کئی جاندی سی کی کہ سردار ترلوچن سنگھ گینی جائل سنگھ دے نال ہندیاں ہندیاں رجیب گاندی دے کانچہ حکمہ رہا ہندے سی کہے بڑے جدھوں کوئی گل رجیب گاندی تاکہ پچھونی ہندی سی گینی جائل سنگھ دے اچھی بول کے تو انہوں سنہوں دے ہندے سی اور اے توڑے رشتیاں سے کھٹاس بھی آئی رہی کئی گل ہم پڑھ دے جو رہیں قدرنی سی چوندہ پر آج کیوں کہ تُسی پوچھ رہے ہو گینی جائل سنگھ نے ہی رجیب گاندی پرائیم اس سے بنایا ہے ایک کس نے نہیں پتا کہ اسی سانہ کنٹری سی جمن دا جتے سویرے آٹھ پجے سانوں اطلاع ہوئی کہ رجیب اندرہ جی نو گولی لگ گی اسیو تو جاز ہے چال پہ تو جاز چال کے ایسی دلی آرہے ہیں تو رستے جنن ساڑے جاز دے افسر سان وہ بھی نال سان پرابو چاولہ جرلس سارے بڑے سارے نال سان تو گینی جیز ایک عادت ہے تو انہوں دس دیا گینی جی لوگوں نے کنسلٹ بڑا کر دے سی تُسی پہلی کہل میں تنہی پچھل کر رہے ہو بادل صاحب باکی نا گینی زیل سنگھ تُسی بلن گئے ہو تو سوڑی رائے لے گا تو انہوں کیا جگہا اچھا یہاں میں نو رائے دے سو گینی زیل سنگھ نے اس فیری چے سب نو پچھا کی کر تُسی ہران ہو گئے کہ جتنے نال سی انہوں سب نے کہا کہ رجیب گاندی نہیں بننا چاہیے تھا باقی کوئی بنے اچھا میں نو گینی جی نہیں بلایا اندر بہت کے کہنے میں کہا کیے کہنے سارے جرے تیرے دوستن اے تیرے رجیب گاندی دے خلافن میں کہا تُسی میں نو دست ہو کہا تُو اور میں بیٹھے ہیں میں رجیب گاندی نو پڑھائی مستر بڑھو اے میں نو گینی جنہیں ہوائی جاز دیکھے ہیں میں آج ریکارڈ کے جا رہے ہیں وہ دوں تک رجیب گاندی کہے چکے اسی بھی نا نا رجیب گاندی نے پتا ہستے جاز سے ہاں رجیب گاندی کلکتے ہیں رجیب گاندی نے کیا سی بھی جو تم بڑا درخت دیکھتا تھا یہ تین دن بعد دیکھا لیا ہے گولی آٹھ بجے لگ دی ہے تو اسی چل پہنے ہیں نو بجے ہوتھوں اسی آگے تین بجے ساٹھے تین بجے لینڈ کر دیں ہیں رستے جنہیں چھے گھنٹے ساتھ گھنٹے جاہاں ہے اوہ دے میں نے کیا نہیں کہتا کہ میرا فیصلہ تلوچن سے کہ میں رجیب گاندی نے باقی جنہیں تیرے دوستن اے جو مرضی کہنے رہا میں کیوں کہنے میں بدلہ لاؤنا ہے اندرہ نے میں نے چکے راشتبتی بنایا میں اکیرت گھنٹ نہیں میں اوہ دے پتر نو پڑا ہی میسٹر بنا میرا فیصلہ میں جاندے سار پہلا کامے کرنا ہے اے میں آج ریکارڈ تھے کہہ رہے ہیں میں نے گینی جنہیں جاز چکے ہیں پھر سیکھ ٹھیک ہی سمجھ دینا بھی جس عورت نے ایک بہت کالی چی فیصلہ لے کی کیونکہ ہور بدل بھی کھلے سی بلو سٹار اپریشن دے اور آخری جو دوں سارا کچھ واپر چک گیا بلو سٹار اپریشن ہو چک گیا ادربار صاحب تے حملہ ہو گیا پھر بھی گینی جاز سنگھ اپنا احسان لونا چاہوں دے سی پھر ٹھیک لوگ نہ فرط کر دے لیکن گینی جنہیں فیصلہ کی تا کہ میں واپس جانا میں ڈی سی اے لینا انڈیا بچاؤنا ہے رجیب گاندھی ہی اس ویلے فٹ ہے پرائیم سٹر دے جو انڈیا کیاس ہونا ہے میں انہوں پڑھونا ہے وہ ہی کیتا انہوں نے لوگ کہنے جی گینی جنہوں ڈرا کے لکھوا لیا ڈی سی انہوں کر کے آیا اتر دیا سار حالانکہ گینی جی خلاف ہی مظہرے ہوئے میری کار نو آگلان دے کوشش کی تھی گئی میں مسا بچے آ گینی جی کار تو اٹیک ہویا پر گینی جی نے نجیب نو کہا بس تازی تو چل راشتے پتی پاون کپڑے بدل کے آ دیکھو گینی جی نے کو اوہ دن بنا کانگرس کمیٹی دی میٹنگ دے اپنی جڑی یہ ڈسکریشنی پاور ہے وہ یوز کر کے انہوں نومیٹ کرتا there was no written request from کانگرس پارٹی اے پھر انہا دے ماتپید کے میں ہوگئے میں ہوئی تھا کہنا نے بہت بڑا یہ تک ایسی ڈیبیٹ ہے جنہی کسی نے میرے تو سنی نہیں کیونکہ ادھا میں ہی ویٹنس تھا کہ پہلی گالتے کسی نے آج تک انہیں سنی کہ اندرہ گان دی اور گینی جی دی نہیں بندی سے بنان تو بعد اندرہ جی دی ڈیتھ تو چھ سات مینے پہلا دو آن دی ٹٹ چکی سے بلیو سٹار تو پہلا آئی بلکہ گینی جی دی دیکھ اپسی ریلیشن ٹھیک نہیں سی رہے کئی اندرہ گلنہ کئی چکی ہیں بلکہ دیر پاس گینی جی دی بدکسو دی کی ہے کہ جولائی ایٹی ٹو جو راشتر پتی بڑھ دے ادھروں پنجاب ایجیٹیشن شروع ہو چکی جیڑا پنجاب دا کلو کارے دا سین ہے اے دا اسی تو شروع ہو چکی ہے جدو انکرنکاری مرے ہے بابا ادھو تو ہی شروع ہو گیا پنجاب والا جی سین تھے آگے تو ادھو سار دربارہ سنگھ بن گئے سیئے دربارہ سنگھ اور گینی جی دی بن دی نہیں سی دربارہ سنگھ سکسیٹ کر دا میں آج تھوڑے سامنے کہہ رہے ہیں ٹوکرمن سندرہ گاندی کہ جو پنجاب ہو رہا ہے یہ گینی زیل سنگھ ذمہ وار ہے بلکہ انہیں یہ کہا ہے کہ کالیا نو شیع دے رہا ہے مک منطری دی ریپورٹ پہ لکھ کے سی آئی ڈی دی اور پنجاب والا نو مدد دے رہا ہے اور پنجاب والا جو کچھ کر رہا ہے گینی جی صلاح نل کر سو اندرہ نراض ہوگی گینی جی تو اور گینی جی نو بلا کر آپ آئی اسے کہن گینی جی آج کے بعد آپ نے پنجاب کے بارے میں کسی کو ملنا نہیں ہے اور پنجاب جانا نہیں ہے گینی ایز راشتر بطی پنجاب ہی نہیں جائے پتا جائے صرف پرادے مرن تھے گئے جو آئی دے مرن تھے گینی جیل سنگھ آج راشتر بطی پنجاب ہی نہیں آیا بل بیان کرتا بلکل اندرہ ہے کہ تک پنجاب جانے کتھی سُڑ دے ہو کہ راشتر بطی اپنی سٹیٹنج نہ گیا ہوئے کسی نے سوال کیتا آج تک صرف ایک امر سرکتوں آئے جو بلوشتر ویسے یہ سچ ہے کہ گینی جیل سنگھ پنجاب والے نو سپورٹ کر رہے تھے گینی جی سپورٹ نہیں کر رہے تھے یہ دے ایک بڑا بڑا ایشو ہے جدہوں پنڈرہ والا سین تے آنڈا ہے انہوں لیان والے دو دیکھو پنڈرہ والا تھے میں ایک لیکھ لکھے سکھ نیٹتے بھی چلے ہیں باہر بھی جا رہے ہیں بڑے پاس ہے کہ پنڈرہ والا ہی مر جانڈا ہے نیچرل لیڈر انہوں کانگرز نہیں ورت لیا کانگرز کھڑا نہیں کر سکی یہ گل فہمی ہے پنڈرہ والا آنڈا ہے جدہوں کے وساکھی والے دن امرسہ نرنکاریاں نے گولی چلا کے سنگھ مار دن اے اتیاس دیا موڑ جڑا مڑے ہیں نا بادل صاحب مکمنتری ہیں میں اور بادل صاحب دونوں ممبئی سی اُتھے ٹیلی فون ہوندہ ہے کہ گولی چال گئی ہے اور جڑے ساڑھے پوچا سنگھ دے وہ جڑے گروپ ماریا گیا اُتھو ہی واپس اسی جاز پکڑے یہ بڑی دلچسپ دورچ داخل ہو گیا کہ جدہوں نرنکاری کانڈ واپر رہا سی توسی تے بادل صاحب ممبئی سی ممبئی سی اور جدو اتھے انہا تڑا سی دو فرکیاں دے بیچے ادھو سنگھ جا رہے سی اُس دشاج جتھے نرنکاریاں دا فانکشن ہو رہے ہیں اُس پاس سے نو جا رہے ہیں بادل صاحب پرشاشن نے دسیا نہیں کہ انہا تڑا ہو گیا میں آئی کہہ لگا جڑی آج تا کسی لکھیا نہیں کیونکہ تسی شروع کی طرح ناوی دی ڈیوٹی لگ گئی ہونا ہے اپنے یہ گلہ چوک کئی گلہ نکل گیاں جنہ دے وکھرے چیپٹر ہیں میں سمجھنا جہاں پنجاب دا کرائیسز ہے اوہ اس گولی گانڈ نال ہویا ہے جے اوہ دن سنگھ نہ مر دے تاہی پنجاب دا جو کرائیسز ہویا اوہ نہیں سی اوہ پنجاب سرکار دی اوہ پنجاب سرکار دی اس وقت دے دیپٹی کمیشتر اوہ دا فیلے ہو رہے ہیں میں سمجھنا چاہنا کیونکہ یہ معاملہ ہونے بیدبی معاملی آنال بھی آج اوڑ دے کہ اوہ دو ٹھتر دے ویچ بھی بادل صاحب مکمانتری سی دوزر پندرہ دے ویچ بھی جدو اے بیدبی کٹنامہ ہون دیا میں یہ پوچھ رہا تو انہوں کہ جدو امرسر دے ویچ دو سیکٹس دے ویچ تناہا سی اور اوہ سوڑے بادل صاحب تاہوڑنال سی کے انہوں ٹھیک رپورٹ مل رہی سی تھے اوہ کی ڈریکشن دے رہی سی جا جدو گوڑی چل گی اس تو بعد انہوں نے سوکنا میں میں یہ کہنے لگا کہ جب فیلیور آف پنجاب ایڈمنسٹریشن ہے فسٹ آف آل وائی دے علاؤ نرنکاری بابا ٹو ہولڈ فنکشن اے نمبر سار آن ویسا کیٹے مطلب بروہ دے باوجود کیوں پہلا علاؤن اسی کرنا چاہیے تھا سب تو ہماری گال ساری ہے کہ وہ فنکشن نو اللاؤ کیوں کی وہ دیوچ بادل صاحب تے کسی منتری دا میں جی کرنا ہوتا رہے ہیں کچھ بادل صاحب نے آج تک اے نہیں کیا نہ پوچھیا کسی نے کہ تو انہوں پوچھ کے علاؤ کیتا لیکن جنہی لوکول ایڈمنسٹریشن نے پرمیشن دیتی نا ڈی سی ایس پی نے اور انہوں نے آج تک قدی نہیں کیا کسی بادل صاحب پوچھیا یہ تھی کہ روٹین ویج انہوں نے دیتی ہنو روٹین ویج دینے ہیں اس طرح پھر فیلئر دجا کی ہے سی ایڈی کتے گئی کہ جدوں انہوں نے منجی صاحب گردوارے علان کرتا ہے کہ ایسی یہ جلسہ روکن جا رہے ہیں تو پنڈرہ والا صاحب ہوتے بیٹھے سی نو بڈی نیو ہوتے پنڈرہ والا یہ اصل غلط اسی نوٹ نہیں کی تھی کہ پنڈرہ والا یہ مرج ہوندہ ہے اس کانڈچ وہ کانڈرز کتے لیائی پھر دیکھو نا پنڈرہ والا صاحب منجی صاحب بیٹھے تھی جو دوں فوجہ سے جتا گیا تا پھر پنڈرہ والا انعلان کی تا کہ میں ہون کہ جڑا یہ واقعہ ہویا ہے جس نے کیتا جو بھی کیتا جاوے وہ بری ہو گیا پہلی گلت یہ ہے کہ بابا جناب تھوں سیف پنجاب سرکار نے کڑیا انہوں چکے جلی بھی سوالا بھی بادل صاحب تو ڈینال سکھے بادل صاحب نے نوٹس ہے ہی نہیں گل ایک نوٹس بڑی گل کرے ہو بھئی ایس ہی کہ یہ ہی تھی گل کہنے کہ جڑی ایڈمیسٹریشن آئی ایس یا آئی پی ایس ایک مشینری کر دی کی ہے جدوں گوڑی کانڈ ہو جاندہ ترنکری بھوا جاپ دے بچوں کڑیا جاندہ سرکھیت وہ گورنمنٹ دی ڈیوٹی سی پر سکھا دے منتے انہا مڑا اثر سی ہو سوڑے میں یہ پوچھ رہا تو انہوں کے میرے نالج کوئی نہیں کہ بادل صاحب میں نے پوچھ گیا یا میرے سامنے ڈیلیو انتے گلان جو کر رہے انہوں نے نال سیکٹری بکھرا سیکٹری بکھرا نال سی کے سارے ترونڈی صاحبی سی سار سیوہ سنگھائی ڈریکٹر پابلک علیکشن سی یہ سارے بڑے بڑے افسر نال سا یہ ویساکی منان گئے ساں سی بمبی اُتھے ویساکی دی نائٹ منائی جارہی سی نہیں میرا سمجھ مطلب اسے پہلنا سکھا کہ سرکارہ ان اہو چھے سینسٹیو معاملے انہوں کے پیسے جدی ہیں جڑا پنجاب کرائیسز ہے اُدھے چھے اے بہت بڑا زبار ہے اور پنڈرہ والا اُتھو ہی مارج ہوندہ ہے اور پنڈرہ والا لان کردہ ہے کہ اے جرے بابے نوں بابا بری ہوندہ جدن بری ہوندہ ہے اُس تو شاید دو مینے بعد ہی قتل ہو جاندہ ہے بھائی رنجید سنگھ کردہ قتل پھر اے پنڈرہ والا کرائیٹ ملدہ ہے اور سو جو پنڈرہ والا گلپ ہوتا شروع ہوئی ہے گینی زیل سنگھ پنڈرہ والا سو پنڈرہ والا اس کاندے اوپر لیندہ نہیں اوہ ٹھیک ہے میں اے ہی جاننا چاہنا ہے کہ آخر کانگرس تا چپٹر کتھو بڑھتا آکے پنڈرہ والا ادھون تک انڈیپینڈنٹ طور تے مرجو چکے سی سکھ لیتا بگی جنہ نو تارمک اور راسی پدر دے اتے پروانگی میں لگ پی لوگ دودیا نو ڈسکارڈ کرنا شروع کر چکے سی کانگرس تا آخر کانگرس نے لیا دا سنجے گاندی ادھون جندہ سے سنجے گاندی دے دو جماعتی سی پنجاب دے ویشو کپور تھلے والا ویشوہ جیت دوجہ باکو سارگرنام سے نے رڑکہ گربیر اے دو کلاس میٹے ہوں دے اچھا اے دو بندے نے جو پنجاب اچ اس وقت گینی زیل سنگھ ہٹ چکا سی سی ایم تو جو پنجاب اچ اس وقت اے بیوت بنائی گئی اکالی دالنو کے میں ڈیمیج کرنا اے دونوں دے دماغ ہے اچھا اے سنجے نال ڈریکٹ سی سنجے تو ٹیلی فون کروایا ہے نا نا گینی جنوں کہ جو یہ ویشو اور گرم کر رہے ہیں آپ ان کی مدد کرو نہیں گینی جی کہ میں مدد کر سکتے ہیں جو دو مقمنتری رہے نہیں 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 ساری کانگرس کٹھی سی نا اچھا سمجھے نا بیوت کیا بنی سنی جاؤ اے دونوں نہیں میں نے بیشو کیا ویشو رہے ڈیتو پہنا لکھ کے جاؤ لکھ کے نہیں گربیر تا ہونو بھی ایک کوالی دے پردان نے گربیر گرنام سنہ دڑکا ہے ہاں وہ بیٹھا ہے انہوں کو کرے جن کو آرہی پوچھے یہ تو اس وقت کی ہویا میں تو انہوں بھی مرکی ہے لکھو اتیاس جڑا کھالی جا رہا ہے سنجے گاندی دی دلچسپی پنجاب دی پولٹیکس ویچ وایا انا دے پندرامالے تاک بھی سی ہاں وہ نہیں وہ پندرامالے کیونکہ پہنچی ہے دکھو سنجے گاندی جنہ سینہ مالک وہ دو انہوں گینی زہل سے خلاف ہو گیا انہیں مندر سنگل لے آندا پردان کانگر تو انہیں شاید لوگوں نے پتا ہی نہیں بلکل سنجے گاندی مندر سنگل ٹو بی سی ایم وہ گینی جنہوں دو سی ایم میں ٹھانو چندہ سی یہ تو گینی جی تھی ہمت ہے سربائیو کر کے مندر سنگل کانگرس پر لان بڑھ گیا اسی گئے سی لاہور گینی جینا میں ہی کیا سی ساڑھے پچھوں ایک کوئو ہو گئی تو لوگ میرے خلاف کہتے ہیں گینی جی کیوں لے گیا لاہور تو پچھوں ایک کوئو کراتی اسی گینی جی تھی چلے گئے سنگل کانان صاحب متہ ٹیک کے جونا پچھوں ایک کوئی سی ایم گیا پاکستان تو گینی جیر سنگل آج تاک کوئی نہیں گیا اور بڑی جس کٹ کیا تو چلو یہ جنہیں دونوں سی پھر انہ نے کیا کہ یہ کالیاں ہونکے میں ڈیمج گئے سنجے پنیاب بہت انٹرسٹڈ سی سنجے مالک سی اس وقت جو پاور سنجے کل سی پالٹک سے کسی اور کل نہیں ہو سی اندرا گاندی کل کوئی پاور نیچ اچھا گینی جیر سنگل ہونکے سنجے بنا گیا لوگ کہنے جیر سنگل نڈے نہیں کچھ بڑن دیندہ انپارڈ ہے میٹرک بات ہونکے سنجے گاندی جیر سنگل ہونکے سنجے بنا گیا تے ہونکے سنجے یاب کرنا چاہتا نہیں نہیں یہ بڑے سوال انہیں وڈے ہیں کہ جنہ تو انہوں کسی کتاب کتاب جائے گی توڑا مطلب ہے کہ گینی جیر سنگھ سنڈر کر دیں دے پھر لوگ اوڈہ تو میرا ہے پر اوڈہ توڑا ہے جو بڑے نہیں نہیں یہ ہی تو ترمکہ فہمی ہے گینی جیر سنگھ برگا انٹیلیجنٹ مین دیکھو ٹائی سال رہا اومنیسٹر ہو ٹائی سال انپارڈ اور اوڈوں گینی جیر سنگھ کو ساری پاور سیجڑی آج نہیں اومنیسٹر کو ساری ہو دے را ہو دے انڈر آئی بی ہو دے انڈر ایڈمنسٹیشن نہیں ہے بدلیاں آئی ایس ساریاں ہو دے کھو سنجھے دے مر گیا اسی گینی ہومنیسٹر بنن دے سار ایکسیڈنٹ تھا شیطان پتہ آئی دی ہاں بالکل گینی زہر سنگھے بنن تو کچھ میں بنایا انہیں کیوں بنایا کہ جدہوں کیابرٹ بنن لگی نہیں وہ پہلا گلہ پا ختم کھا لیا پنڈرہ والے دی پنڈرہ لے گا لیا ہاں اوہ پھر باکورو نے کی کیا گینی جنہوں کہ اسی پنڈرہ والے دی نو ملنا دے بندیاں نو ملنا یہاں انہیں مریق سنگھنا کہ پنڈرہ والا کالیاں دے خلاف انہوں کھڑا ہو گیا تو اسی انہوں جنہی مدد کارسدیاں کریے بلکہ وشو نے کہا ہاں وشو نے سمجھایا گینی جنہوں کہ پنڈرہ والا بائی لیکشن عمرہ نگل دے خلاف مریق سنگھ کھڑا ہو گیا دیکھو اکالیاں جو پھوٹ پائے گی تو یہ کہنے انہوں نے سیم مدد کریے بلکہ پھر پنڈرہ والا اوپن اکالیاں دے خلاف ہو گیا اچھا اوہ دو ہے کہنے انہوں نے سیم مدد کرو دی پھر سارے اکالی کا جنہیں کانگرس کارٹر ہیں وہ شونک بٹی جانگے نہیں لیکن پنڈرہ مدد کرنے کی سو اس وقت اے دونوں نے یہ ساری بھیوت بڑھاتی انہوں نے یہ لوکوان جے آ گیا کہ کانگرس نے انہوں لے آئیے پنڈرہ والے بھی مدد کیسے سنسوچ کیتی جا رہی سی سارا میڈیا سارے ایون ریسورسز ایون جنہیں میرے کھڑے ہوئے اوہ دے اوہ دے ریسورسز یہ دونوں کر دے سی یہ دونوں ان چارج سی اور یہ لنک سن انہوں نے پنڈرہ والے دریکٹ کیسے نال کوئی گھر نہیں سی لیکن جڑا دوجہوں نے انہوں نے یہاں کے مل دے جاتا سارے اور ایسا کو ایا جو کھو جی کمال ہے جنہیں الیکشن ہوئی اسیری پارلیمنٹ تھی آرال پارٹیا آرال نال سی اوہ پنڈرہال دے سب تو نیڈے سی تو اوہ دے الیکشن جنہیں پنڈرہال گروپ نے ڈٹ کے مدد کی تھی پارٹیا جنہیں ہشتیار لگے سپورٹ دے پر یہ تھی ہاستے بچ جہاں ہونے دے آس بھی ہے دیکھتے کہہ سکنے ہاتے آس تا پنجھا سال تو بعد کشید کے ہونے پنڈرہ والا جہاں اوہ دا جڑا اپنا سارا کانچہ سی اوہ رگو نندرلال پارٹیا دی مدد کرے نہیں چھا بڑی رانگی ہے سوال ہے انہوں نے ایک آلیا نو پوز کی تا ڈٹ کے دے ہی اینٹرز نائنٹین سیوٹی ایٹ بھائیو دی اکالیا نال نہیں بڑی سوال ہے کہ ہی اینٹرز نرنکاری کانتے اس تباہ دسولہ دکھاؤ اکالیا نال کتے ہوئی کتے جا کے پھر کانگرس انہوں پنڈرہ والے کھڑکن لگتے یہ ہی تھی یہ تھی ایشو جڑا نا جڑا پاک کی تا کہ دربارہ سنگھ سکسیڈڈ کہ پنڈرہ والا جڑا ہے اوہ ایسا نیگٹیب جگہ گینی کر کے ہو رہا ہے مطلب ادھو تک لانڈ آرڈر دی سیچوئیشن نو دیکھ کے مخ منتری کھڑ چکے آسی دربارہ سنگھ چاہ رہے آسی کہ میری جڑی پردان منتری ہے میری لیڈر ہے اوہ پنجاب دے بیچے جیل سنگھ دا دخل بند کرے کراتا ہاں میں یہ جو سمجھا اور ادھو پھر ادھو سرکار نال پر انڈرہ والے دیٹر کرا شروع ہو چکے سوال ہے کہ جو کلیش سرکار دا کراؤن والا دربارہ سنگھ سے موار کہ اس نے تھڑا سنگھ کیوں ریسٹ کیتا دیکھو نا جڑے پھنڈرہ والے بندے ارسٹ ہوئے انہوں نے آرمزل سنس چیک کرنے لگ گئے وہ دربارہ سنگھ ٹائم ہوئے سوال ہے جدو کانگرس گورنمنٹ آگئی تے ہو در ہو دے گروپ نو یہ تنگ کرنے لگ گئے سو پھنڈرہ والا اس تو اندو ہولی 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 بٹے بٹے رون لگ گیا گالے قسم جو نا پھر ایک واری چندوک لان گیا ہریانیج اس سے چھاپا ماریا تو ان دو پھر سب تو بڑی بدگستی کی آئی کہ لالا جگہ دران مرڈر ہو گیا جگہ دران مرڈر ساری ہندو قوم اور ساری پریس کٹھی ہو گی وہ پھنڈرہ والے لگ گئی جو پھنڈرہ والے لگ گئی جو پھر پھڑا گیا جو پھڑن جانے ہیں وہ پھڑن جا رہے تھا پولس گولی کیوں چلانتی ہے آج تک انکواری نہیں ہوئی میں پچھل لوگ نے ایک لیخ لکھیا کہ پھنڈرہ والا آپ سرنڈر کر رہے ہیں یہ لالپورا کہنا نا میں پھڑیا اکبال سنگھ لالپورا گئے سی ہو یہ جو سرنڈر کر رہا ہے تو جتہ کارج بے گیا تھا پولس نے گولی چلاتی پھر جڑے دس بندے وہ دن مارا ہی پولس ہے وہ دا اکاؤنٹ سے موارا ہے پھر پھنڈرہ والا بیٹر ہو گیا پھر چل دو کلام پھنڈرہ والا گیا وہ چھاپا کیوں مارا ہے دربارہ سکنے سو پھنڈرہ والا بیٹر نس دیکھ کارن بھی لب ہو نا یہ کانگرسوں کیوں دور جا رہے ہیں دور جا دور کیوں جاندہ ہے سکھاں چھاں چھاں جیڑا انٹی گورنمنٹ ہوئے وہ پاپ ادر ہوندہ ہے پھنڈرہ والا سمجھ گیا کہ میں تو انہوں گلت کی اسمان چڑھ رہے ہیں تو میں ان کیوں کانگرس والا دیکھا دیکھو نا پھنڈرہ والا بھی تے آفٹار کے انسان ہے جدو انہوں پتہ ہی لگ گیا کہ قوم جکارے بول دیئے میرے نال تو پھر جکارے ہیں میڈیا انہوں چک رہے ہیں سکھاں نہیں ساری ہسٹری جیڑا لیڈر پاپولر وہ ہوندہ ہے جیڑا انٹی گورنمنٹ ہو رہے ہیں کالی پولٹیکس بھی ہمیں ہی سربائیب کر رہے ہیں کالی دلدہ نقصان ہے یہ ہی ہے کہ ایسی جکارے سکول کے لوکوں نے ریزننگ چھڑ جانے ایسی کانفرنٹیشن لو پہل دن دے ہیں آئی قدیس تھی ہسٹری کو لکھیں جائے کہ ساریاں کانفرنٹیشن ایسی لوٹ کیتا ہے گین کچھ نہیں اچھا ادھو تک جدو سیندے بیچے دربارہ سنگھ سی گینی جیل سنگھ سی ادھو تک ادھر لے بنے تکڑی سی جدے بیچے پرکاس سنگھ بادل ٹوڑا اور لونگو والا سی یہ رولے سارے پر کتنا دوسری دیکھے ہو بھی یہ یہ بڑا بڑا اتیاس ہے اس تا میرے لیکھ دو آ چکے ہیں کہ لونگو والا اور پندرہ والا دی رڑائی ایک بڑا کارن ہے اس کرائیسز تھا دربارہ سنگھ سارے بیچے انٹر نہیں انٹر نہیں جو کچھ ہویا ہو دو اگر لونگو والا تے پندرہ والا دی رڑائی نہ ہوندی شاید یہ سارا کانڈ ہوندہ ہی نہ کہ جدو دو گروپ بکھرے ہو گئے انہیں یاپس انڈرسینڈنگ ختم ہوگی لونگو والا جدو ٹاکس دلی شروع ہوندی ہیں کنیاں ٹاکس ہوئی ہیں تو انہوں پاسا بڑا تو ٹاکس کیوں مکدی رہی ہیں کہ سارے ہیں ٹاکس سے کہتے ہیں جو بیٹرہ لو پوچھو وہ اگری کرتا ہے انہوں کون پوچھے تو دی مور لوگا کے لے ہو حکومت کے دلی کے دلی تو سکھاں جیٹر دو بیٹھا ہے ٹاکس کرنے جاندے ہیں بلوان سنگھ پھر روی اندر سنگھ سکجندر سنگھ یہ سارے جاندے سن نا بادل صاحب جاندے برنالہ جاندہ سوال ہے کہ پڑھرا ہوتا کدھے نہیں کیا دلی کسے ٹاکس کوئی پڑھرا کوئی ڈلکیشن اتھو نہیں آیا کوئی بڑا بڑا ایک پوائنٹ ہے کسی نے نوٹ دی کیتا کہ ساریاں ٹاک فیل کی ہوئی ہیں نہیں پھر یہ دا مطلب ہے کہ سٹیڑ جڑی ہے وہ پڑھرا والے نا گلی نہیں سکر رہی سکر بس پڑھرا والا امرج ہوندہ رہا اوپر وہ انجائے کر دا رہا جکو نا پڑھرا والا اس کر کے ہوئی ہیں میں نے اس والمی بڑا چرچہ چرے جواب جتاک نہیں کر دے آیا کہ سٹیڑ چاہوں دی سکر پڑھرا والا انہا تکڑا ہو جے دیکھو اے آج بڑیاں کتابہ آ رہی ہیں پچھے جڑی کتاب سکھا نو سبک سکھون وڑے جڑی گل بار پر آن دی ہے اندرہ گاندی امرجنسی تو اکھی سی اور انہیں پڑھرا والے نو انہا بڑا ہوندتا اندر تھے آر جاندے رہے یہ ساریاں گلہ کتابہ میرے رکھو وجہ ایشو تسی ایشو جو ایشو انہیں بڑے ہیں کہ آپ ہم مکس ہو رہے ہیں ایک گل بڑی کلیر ہے جدو پنجاب کرائیسز ود رہے ہیں تا اندرہ گاندی والوں کوئی کوشش نہیں ہوئی انہوں کو ٹانتے ہیں اچھا یہ کیوں نہیں ہوئی جڑا ہے یہ الزام ہے اندرہ تے ہو ٹھیک ثابت ہوندہ ہے کہ یہ گینی زہل سنگھ پاسے کرتا جاندہ ہے گینی زہل سنگھ چندہ سی کٹسو لاہ رہا ہے یہ ہو دے اختیار ہوندہ سی شہد ہوئی لڑائی نہ ہوند دیندہ وہ ایک سائٹ پتے چلا گیا کانگرسید پنجاب دے ہوئی اندو کو جاندہ ہی نہیں سم یہ سنٹوک سکر دعوہ دے بندے سم اندوے لے آئے وہ گینی نو ملن نہیں جاندی بیاند سنگھ ملن نہیں سی جاندہ گینی ڈڈڑ دے س تو ایک پاسے ہو گئے کیوں کہ اندرہ گاندی اور رجیو گاندی یہ دن نیڑے نہیں سو اس وقت پھر جڑی سنٹر دی ایک ایٹیچوٹ بن گیا وہ یہ ہو گیا کہ جڑی ہندو قوم ہے جو آج ہے کہیں سارا پنجاب دا ہندو جڑا ہے وہ اوکھا ہے ہاں قتل بھی ہو گئے سو نیچولی سنٹر ٹرائی ٹو بھی ریمین ویڈ دا مجارٹی کمینٹی انہوں نے ووٹ چاہیے یہ نیچول سی پولریزیشن دیکھو جڑا ووٹ بینک کیا ہے آج سارا پالٹکس میرے نال روز میٹنگاں سی کر دے گیانی زیل سنگھ نے کل کئی کہ جے میں نے پچھے نہ کر دے دیا ناوہ پر دا گیانی زیل سنگھ نے ایک واری جدو ای درمجود اعلان ہونا سی ایک میٹنگ اناندپر صاحب ہوئی یہ سن لو اتحاس ہے او دو دربارہ سنگھ سی ایم سی کے پرمجید سنگھ چیف سیکٹی سی میں گیانی جنو اتن دسیا میں کہا جی میٹنگ جڑی ہو رہی ہے میں نو روی اندر نال میرا لینک سی او کہنے ایک میٹنگ بڑی خطرناک ہے ایسی انڈر پریشیر ہاں بیکو ڈیسین لو تو گیانی جی کہنے میں کی کراں ایسی روی نو پچھیا ایک اندر بجید سی لونگو والدی میٹنگ کراؤ اندرہ گاندی نا گیانی زیل سنگھ نے رات و رات اس وقت انیمیٹیشن پر جو آتا اندرہ گاندی بنو کہ لونگو والدی آو میرنال میٹنگ کرو بیفور اندرہ پر صاحب میٹنگ پوستپون کرو تو آو میرنال گل کرو وہ انیمیٹیشن آیا چیف سیکٹی پرمجید افیشل اندرہ گاندی تو بھی کنوے کرو لونگو والدی نو کہ اندرہ جی بلو آرہے ہیں انہیں وہ انیمیٹیشن دربارہ سنو دستا دربارہ سنو دستا کوئی نہیں میرنال کر لانگا تجھے اپنے کو رکھو اچھا میسیج نہیں کرو میسیج کنوے نہیں ہویا سنو میٹنگ شروع ہوگی میٹنگ شروع ہوگی تو میں ٹیلی فورن کی تا ربی اندر دوں اور میں کہے میسیج مل گیا کہنا کوئی میسیج ملیا نہیں میں کہا پرمجید سنگھ چیف سیکٹی نو کنوے ہوگیا انہیں مجھے اے ریکارت ہے ربی اندرہ سنگھ جون دیں آج پوچھ لو ہی رہنگا پرمجید سنگھ کہ میں نے جلیوں پتہ لگیا کہ لانگوال جی نے بلایا ہاں جی ہاں انفلیشنٹ آیا سی تو انہوں کنوے کرنا سی وہ تھوڑے ڈیلے ہو گیا جی وہ من گیا انہوں نے پرمجید سنگھ ہے نہیں نا دربارہ سے پھر انہوں نے ڈیلےڈ اٹ اس دا کی ہویا میسیج کنوے نہیں ہویا اندر میٹنگ چلان ہو گیا کہ آج ترم یدہ اعلان سو اے انہوں نے سیبٹ آ جائے بھئی یہ اس دنو میٹنگ پوسپون ہو جاندی اور ڈریکٹ میٹنگ ون ٹو ون دا گینی جی نے رہنگ کیا کہ لانگوال تا اندرہ دونوں ملنگے تیجہ نہیں بیٹھے یہ دا مطلب ہے کہ جی پنیاب دی اوسورد دی لیڈرشپ سی کانگرس دی چار ای سی بی اٹھکرا ٹل جائے ٹل لے ہے سوال ہے یہ انوٹیشن رکارتے ہیں یہ انوٹیشن جدو رکارتے ہیں میں لکھیا بھی ہے یہ ڈیٹھے اور نفین دو جنہوں آپ پچھ لو یہ منا ہوئے میٹنگ ایڈیو اچھا یہ ہون جڑی سطح دے گلی آرہاں دی ہیں گلانے بڑیاں بڑیاں ہرکیشن سنگھ سرجیدہ رول بڑا بڑا رہا ڈاکٹر منمون سنگھ دس سال سطح جو ایک بندہ ہو دا کوئی میں بھی نجی طور تے ڈاکٹر منمون سنگھ نے بڑیا جو دونا لیکشن لڑی سی ہار گئے سی اور میں تین چار دین لی اوست ایری اچھ کو میں آہاں اوہنا دن آڑ بھی رہا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ بڑیاں بندہ رہاں کفال تو لفظ نہیں بول رہا اوپر دار منتری دا تاج پہن لے اور دھجے بنے تو ہی واجبائی دے بڑا نیڑے رہے بادلو واجبائی دے رہے گئے یہ چیزیں میں درور دس ہو جب میں پارٹس گیا نہیں گلانے کی نوڈگری میں فیفٹی سیمجھ لے کے نائنٹی تھری تک میں نوکری میں گورنمنٹ ایمپلائی ریٹائر ہونہ نائنٹی تھری اچھ اچھا ٹھیک ہے پچانویج گیا نہیں مار جاننا ہے تو میں پارٹس ہیتایا ہی لی میں جو واجبائی میں نے بنا دا دو ہزار اچھ کمیشن چیئر میں پھر میں ایم پی بن دا رہنے چھے دو ہزار چار اچھ پارٹس ہیتا میرا پھر بھی پارٹس ہیتا ہے کیا بات باجبائی ناڑ دوڑیاں شامہ میں سی میں کہا جی پچھو جو میں نے مان ستکار ملے یہ دو پوسٹ ہیں باجبائی دے گیا میرا جو کیریئر ہے چڑھتا ہے وہ باجبائی ہے کیوں اس طرح جدو میں راشتر پہ دی پاروانج بیٹھ گیا میں ادھو میری ایک صفت کی ہے کہ میری کو مکنہ تیس کہ میں لوکاں دے نیڑے ہوگے اس وقت نیڑے ہو جانا میں گینی جی دے نال رہے کے باجبائی دو آنڈے سی میں اسے ہارکو ملنا مل کے نال پر باپ پانا چھوڑا جانا کارج پھر میں انہوں سے کارچرا جانا میں باجبائی جو کچھ نہیں سی کارچا جا کے کنٹا کنٹا بیٹھ کے اندا سی دیکھو گینی جی خطر اٹی سیون باجبائی اندا کوئی بارہ سال بار میں دس سال ہوتے کارچا اندا رہا میں باجبائی نو چھڑیا ہی نہیں جدہ واقف ہویا اڈوانی نہیں چھڑیا اڈوانی جے کار باجبائی جے کار میں جاندہ ہی سی کتنا اندا بندہ سی باجبائی بڑھ گا تو انسان زندگی ایڈیا نو مڑک سلو سی کوئی سلو نہیں جنہ رییکٹ ہو کردہ جنہ شارپ ہو سی کوئی ہوئی نہیں سکتا لیکن وہ اگریسیو نہیں سی دشمنی نہیں سی جنہ نرسے مہ راؤ نو ہوئی کانگرسی نو ہوئی مدد کر لیا آل آوٹ جا سکتا کوئی ہو جا سکتا اوہ بیکتی آرس سورگی بیجے پی تھی کٹڑتا بڑی سوچ ہونا دنچ ہو جادہ ہندی سی اوہ دہی بیچ اینا سوفٹ کے میں رہ گیا تے پروانت کے میں ہو گیا پروانت ہویا کہ باجبائی جو میں ہی مرج ہویا ہے راج پاکت اور کچھ چائے سی نہیں سی کوئی ہندو لیڈر اس طرح اوپر نہیں اٹھ سکیا جو باجبائی اٹھیا رسس یہ نو کر دی تے ختم ہوگی چھے دیکھو اڈوانی آیا اڈوانی آل پاپولر نہیں ہویا نہیں میں نے یہ بھی جنور دست ہو کہ جدہ بادل ٹوڑے دی جوڑی سی اس طرح اڈوانی تے باجبائی دی اڈوانی نے کدھے ایفٹس نہیں لائے کہ میں اس بندی رو پاسے کر دے بالکل سارا جور لائے چکڑا ہویا دو باری نہیں بھنی میں نے سارا پتا میں نے باجبائی بھی اٹھوانی نے یہ کر رہا ہے اٹھوانی یہ کر رہا ہے ایسے گلہ انہوں کڑی نہیں چوندے بھئی اکھیر لے آ کے پچھلے پانچ چار سال جدہوں انہوں ڈیپٹی انہوں براثتہ پی ایم تے اے عام چرچہ سی انہوں پی ایم نہ ہو تے پھر باجبائی نے انہوں پھر پی ایم الیکشن لڑائی بھی تے انہیں باجبائی یاد ہے بلکل تے اینوں کھڑا کر رہا ہے پھر باجبائی نہیں کیا ٹھیک ہے مطلب ایک اجام تو اڑتے بھی ہے گا کہ بادل جنہ دی پولٹیکس مطلب کالی چنگیں پر ترے پھر دے بیجے بھی نہ سانچ پر آ کے رگڑتے یہ اوڈو نا آگیا ہے انہوں دے تے انہوں تاک راج باگ جو باہر ہی رہن دے اچھا یہ گاڑ جوڑنا لی آئے یہ گاڑ جوڑنا ہوں دا اکالی یاد مجھاڑی کتے لائف ہی نہیں آ سکتے اوڈا ایک پہلو آ نا کہ جنہ چرے انہوں ہندو دے شہری بوٹ نہیں ملتی سی انہوں چرے ستہ اکھی سی اور یہ بھی تے سوال سی نا کہ جیڑی سکھا دی بوٹ سی ہو ہوڑی ہوڑی دور ہون دی گئی یہ ہی تنکر کسی گل فہمی ہے پنجابی صوبہ میں کوئی اتیاز پڑھتا نہیں نا چھ آٹھے جو پنجابی صوبہ بن گیا پہلی الیکشن ہون دی ہے سکسٹی سیون پہلا چی ایم سی ایم کانگرس ہی گیا کہوں نے مسافر پہلی الیکشن چاہے اکالی ہار دے چھوڑ دے تو تسیہ ہے ہی نہیں ہوئی پھر گرنام سنگھ لیڈر ایلیکٹ ہوندہ ہے مقابلہ راڑے والا ایلیکٹ ہوندہ ہے کانگرس لیڈر بجارٹیو دے کوئل ہے بکالیاں نے کی گئتا ہے پھر جانسانگ نو کیا سانو بوٹا پاؤ کوئلیشن مڈاؤ مطلب جننا چیرے پنجابی صوبہ بنا کے جہاں کالی جت نہیں سکے پتہ لگ گیا کہ جدو گرنام سن نے یونائٹیڈ فرنٹ گورنمنٹ بڑھنی ہے کالی گورنمنٹ نہیں بڑھنی جنائٹیڈ گورنمنٹ بڑھنی ہے جتے کہ سارے بچے سپیرو بھی بجیر بن گیا ٹنڈن بھی بڑھن گیا بلدے پرکاش بھی بڑھن گیا کٹڑے انٹی پنجابی صوبہ دونوں وہ بجیر نال بیٹھے پھر یہ کیوم بنیا کالیاں نے کیوم بنیا کیونکہ اس بوڑ تو بنا سردہ پھر کیویا لچمنٹ سنگھ آ گیا کانگرس نے لیانا توڑ کے پھر لچمنٹ پھر دوبارہ گرنام سنگھ بنیا پھر کولیشن بنی پھر بادل بنیا ستر تو بادل نے بھی کولیشن بنائی جن سنگنا پھر گرنام کالی بطر جو آ گیا پھر ستر جائے بادل ستر جفیرہ پوزیشن نال آئی ٹھیک ہے نا پھر جو بادل دیکھ بی جی بی جی چھٹی ہے وہ بلیو سٹار اپریشن چھٹ گئے دیکھو نا اسی تو باد سوچو نا میں کتا ملایا میں ہی تب کہنے لگا پھر گرنام آ گیا بیان سنگھ آ گیا ختم ہو گئے یہ جو بیان سنگھ نوں ہٹان تو باد بادل صاحب الیکٹ ہوئے میں ادھو سنا کر آئی ہے سمجھو نا بھئی یہ بادل بھئی نائنٹی ایٹ سیمن جب بڑیا نا ہے تو ادھو سنا ہوئی ہے اس تو پہلا یہ بلیو سٹار اپریشن تو بات ٹوٹکی سیکھی لیکن اے ادھو ادھو جتے دار گرچارل سنگھ ٹوڑا کسی اور جگہ سمجھے ہوتے لی گئے ہوئے کہ جدو دیو گوڑا جی سرکار بڑھی ہیں پہلی جنو کاؤگرا سپورٹ کر رہی ہے دیکھو نا پہلا بادل صاحب نے گجرالوں بھی سپورٹ نہیں جیتی بکھرے بیٹھے رہے نا کالی اس تو بعد جدو الیکشن نہیں آگئی او دے چھے دیو گوڑا بڑیا پرائیم اسٹر تو ادھو پھر ٹوڑا صاحب برنالہ چندو ماجرہ یہ صلح کر رہا ہے میں اسی توڑے نالا ساڑا وجیر دو لے لو ادھو کیسری سی آلے نال کانگرس پردان میں بادل صاحب چلا گیا پنجاب پون ایک کمرج بیٹھے میں کہا جی قوم دے دماغ ہو میں کہا جی دماغ کی کہے تو صلاح ہو گئی ہے میں کہا تو انہوں پتہ ہے تو انہوں پوچھ کے کہے ہیں دیو گوڑا بن رہا پرائیم اسٹر تھے ٹوڑی پارٹی مریجیر بن رہی ہے تو صلاح ہو گئی کانگرس پردان میں کہا کانگرس پردان سپورٹ دا رہا ہے میں تو نہیں کی تھی فیصلہ کرو پھر کن دنہ جانا ہے انہوں نے چائز ہے یا ادھر بیجے بھی ہے تو یا ادھر دیو گوڑا تسی کی چاند دیو کہہ دے دوسری دسو میں کہے میری ضائط ہے کونوں موقع ہے باج بھائی نوہ پا ساتھ دائیے تس پرمانٹ ہو دن آل بہ جی ہے راج کرانگے کہہ دے پھر کی کریے دسو میں کہا چلو اٹھو میرے نام اسی دونوں کارج بھائی کے باج بھائی جی کوٹی چلے گئے اچھے رہندہ اسی چینسلو کلاب دے کھو اور آڑا ہو گئے تو رجل سنگھ کیا لگے بال صاحب آئے ہیں اس نے بال صاحب کہا دوسری جی ہم تو چیار ہیں آپ کے ساتھ سال رہے ہیں کہتا جی کیا بات ہے وہ تو کوئی بھی نہیں آلے گا انہوں نہ دے وہ کہتا جی بڑی بڑی بہت بڑی بات ہے میں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوں تو لوگ جی ٹھیک ہے کہتا یہ واپس کمرے چا گئے ہیں اس سے پھر یہ آئے ٹوڑے اور ہی سارے ہیں بال صاحب کہا بھی میں آئے بات بہت بہت نے ملایا وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بڑے گھڑ پہ آپ سے یہ بال صاحب کہیں تو میں نے پوچھیا تو چلے گے جا کے صدق رہے ہیں چندو ماجرہ جی بڑا آکڑ رہے ہیں برناب چپ ہو گئی بال صاحب کہتا ہے میرا فیصلہ ہے بادل صاحب مال سکتا ہے بادل لیڈرس ہی ٹوڑا نیگوزی چپ ہو گئے نا بادل دی آرگومنٹ سے ٹوڑا مان گیا پھر پھر میں راتی ڈنر کراتا بادل دا باجبائی نا راتی باجبائی نے بادل بادل سکبیر تا میں چار روٹی کھان چلے گئے روٹی کھا ہی راتی بٹھایا بہت سے فیصلہ آیا کہ نئے وجیروں نے نہیں نہیں پکہ ہو گیا بس گھر موکی نہیں ادھو تو پھر نہیں نہ بنیا باجبائی باجبائی اٹ گیا تیرہ دن سے تیرہ دن سے تیرہ دن چھے انہیں سکھ وجیر بنا لیا سرتاج باج بھائی نے چھوک کرتا کہ میں سکھ وجیر بنا لیا پہلی پر اتیرے دن آٹ گیا پھر دیو گوڑا بن گیا پھر گجرال بن گیا پر اکالی ایم پی انہوں نے ووٹ نہیں پائی انہوں نے سمجھو تھا کیوں ہے ایسی جدو باج بھائی نہ سمجھو تھا ہویا او دیوچ کوئی نجی مانگی بھی رکھی گئی کوئی اپنی دنوار چو بجیری دی کوئی مانگی بلکل کوئی مانگی وجیر بندے ہیں ہاں سی جدو نائنٹی ایٹ دوبارہ بھائی لیکٹ ہونا تیرہ مینے لے جدو سخویر نو بڑایا جا تیرہ مینے لے بادل صاحب بیمار ہو جانے ہیں اچھا یہ سنوی جانا بادل صاحب نو کینسر ہو گیا اے وجیر بندن تو پہل آئیں بادل صاحب نو کینسر ہو گیا تو انہوں نے پتا ہی بادل صاحب نو کینسر ہو گیا اچھا تو انہوں نے سلائی کیتا کہ سدھا اتھے نیو جار رمیش اندر نال گیا تو جدو جانا سی اے میں نے کہنے چل باج بائی دیکھوٹی اچھا بادل میرے بنا ٹردہ نہیں سی جنہا چر میں ہی رہا راجنات کو اکرایا سکبیر جنہیں کم میرے تھروں اندر سارے انہوں نے پتا سی کہ پھر سلوچہ نہیں اینجڑا ساری بیجے بھی میں نے مندی اور اسی گئے بادل صاحب تی تو ، پھر میں نے بادل صاحب تی تو ، جی یا رہا ہوں اوں ، یہ بادل صاحب بھائی دیکھوٹی اپ بادل صاحب تھی کہا کہ میں ڈی بادل صاحب ٹھیک ہو کہیں جو برزی کر میں ہے پرائیم میسٹر بن جا ہوں جو کہو گے ہوگا آپ پرائیم مستر میں جو کہو گے ہو گا کہ میں آؤ تو لنیمیم علا ہوں آپ جاؤ۔ کہا دی جی میری ایک ریکوست ہے گنا کہ ترلوچن سنگھ بیٹھا ہے آپ کا یا آپ کا یہ اس کی ذمہ ہے کہ دیکھا میرے لڑکے کو منسٹر بڑھا ہے میں جا رہا ہوں میں پتہ نہیں آنا پھر کیوں کہتے ہو آنا نہیں آنا اس کو علاقے پھر کیوں کہ ، کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو لہتن سنگھ بیٹھا ہے یہ تو اس کی بڑا آپ کا دوست قون ہے اور یہ میرا دوست ہے اور یہ بیٹھا ہے پھر ، بیٹھا اور خ proc past بڑھا کے اس میں اصاق شاہرت مر سائے اور اس سے چروں کو گیا کنی کی ، ہدا گا شامی جو جاتا ہونڈا کیا تھا گا خواہرت کرatility ہے بچے اعلید بڑھا آسٍ۔ ڈوانی باج بھائی جس وان سنگھ تنت ایک مشرا جڑا پرنسیبل سیکٹی چاروں بیٹھے مغیر موارک وہ پرائی مندری میں میں دندھ پڑھ جانتا سی وہ کہندے سوا ہونا ہے بیٹھے ہم ایک میمبر ہی کام ہو گیا راشتہ پتہ نے واپس کر دیا مجھے کہتے ایک میمبر اور لے ہو تب میجارٹی ہوتی ہے تیرہ دن دی سرکار نہیں نہیں تیرہ مہینے والے یہاں تیرہ مہینے والے کہتے وہ چاہیے میں کہتے ایک پاس میں کہتے اتنے بڑے آپ بیٹھے ہو ایک بچے وہ کہتے ایک نہیں مل رہا آپ سنتے نہیں ہو گھمگری جی بولیں چڑ گے میں کہتے ایک میمبر چاہیے نا کتنی دیر میں میں کہتے میں لے ہوں ادوان نہیں کہتے جس بند سے کہتے مقاول نہ کرو میں کہتے میں آپ آتا گھنٹہ چائے پیو یہ اٹھنا نہیں ہے میں اسے دا بھوٹا سے نے کار گیا وہ دا بھوٹا سے این پی انڈیپیڈنٹ آیا سے راستان راستان میں ہوں دے کار گیا اور میرا میں کہتے چلو چاہ پی نہیں ہے کہتے میں کہتے بیٹھو میری گھٹی میں انہوں بنا دسے اپنی کارج بٹھا دیا اچھا ہاں کہتے جا رہے ہیں میں کہتے ہیں انہوں مجیر بناتے ہیں وہ کہتے میں کہ میں مر سکتا ہے وہ میں کہا ہوس لینی یہ گے نہیں سار جی بہت چی رو گیا اور باہر بیٹھے ہیں انہوں مجیر بناو وہ کہتے میں کہتے میں کہتے انڈیپینیڈنٹ ہو نا کہنا میں کہ چلو میں تاڑا وہ چٹھی دوانے یہ راستے پتی پاہو وہ کہنا اکی میں دے دے گا اور میں کہا یہ جڑا پڑائیں مخول ہے کردہ کردہ میں سے دب آج بھائی یہ کوٹی ہے کہ اندر کتھے لے ہیں میں کے بس ایسے سائن کر دے کہ تیری بوٹ ہے مطلب ایک بندہ کٹ سی تو وہ بوٹا سی بوٹل پورا ہو گیا ہاں سے ٹھٹے تکالت ہو رہی دوسری سرکار پوری کرتی میں انہوں نے لیا گیا ہوں چاروں کھڑے ہو گئے جی پرانٹ جمپ کر کے اچھا ہوئی بوٹا سی انہوں نے کھدا ہو گیا بوٹا سا ہوں ملسوسی لاؤ جی میں کہ جی ریجسٹر لیا ہو جاہاں سائن کمی ہے میں کچھ نہیں گیا میں کہے جی ریجسٹر لیا ہو وہ کہتے بات تو کرنا جاؤ بھائی بات میں کرنا سائن کرا جاؤ پہلے آس لیا ہو پہلے امنا پھر سائن کی تے وہ سدھے چلے گیا راشت powiedz on اس لے شان لےٹر مل گیا اچھا جب لےٹر مل گیا بھائی آس لو تو میں پھر چلا گیا بھائی بھائی اچھا میں کہتے بھائی بھائی باث بتاؤ باتیں کہتے بولو بازل صاحب رو رہے ہیں بیٹھے کہتا تین ممبریاں کالی ایم پی صرف ان میں ایک برنالا کو بنا رہا ہوں اب بتاؤ بیس پارٹیاں باہر بیٹھی ہیں کلیشن بنانی ہے میں نے پرائیمسٹر بننا ہے میں نے کتنی پارٹیاں ہر ایک کو ایک ایک دنگوہ کہتا ہے فرمولہ بنا دیا کہ جس کی دسوں اس کو ایک کیبنٹ جس کی پانچ ہے اس کو سٹیٹ کہتا میں فرمولہ اس لیے میں سٹیٹ وزیر بنا ہی نہیں رہا صرف کیبنٹ ہوگی میری کال چھوٹی اس میں برنالا ہوگا ہے والا اس کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ تین بندیاں پنجاتے تھے سٹیٹ دے رہے پر میں اس کہہ رہا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ سکھ کی بنانا نہیں ہے تو میں اس کو بنا دوں میں کہہ جی بھائی سن لو میں راتی پہ رہوں گا رکھانے پہ وہ مر جائیں گے انہوں کے کل اپریشن ہے جب تک ان کو اپریشن سے پہلے اطلاع نہیں ہوگی کہ لڑکا نہیں بنیا پھر دوستی کیا ہوئی مجھے نہیں پتا میں نے تو بنا کے اٹنا اس کو جو مر جی کرو کہتا ہے نہیں نہیں میں ساتھیوں سے میٹنگ کروں گا بعد میں دیکھ لیں گے ابھی جانے تو تو جد نہ کر میں کہتا ہے وہ جو اخیلی ووٹ لائی کہتا ہے وہ تیرا حق ہے اس کی وجہ سے میں پرائیم ایسٹر ہوں اور کیپنٹ منتری ہوگا لو جی راتی میں نے کہنا بہت پکا کمال کیتا لو جی میں سویرے پھر پہنچ گیا اچھا سوہ چکڑ دو پہلا دوپیرے رونی سی نا میں کہتا ہے وہ میں پھر بادل صاحب تو نیند نہیں آئی میں کوئی تدھن باج بائی ہے کہنا تلوچن میں تیری بڑی قدر کرتا ہوں تو کیوں زد کر رہا میں کہتا ہے میں کیوں کو کمیٹڈ ہوں آپ نے اس کے سامنے کیوں کہا بادل کی تلوچن سنگھ بیٹھا ہے اب میں کمیٹڈ ہوں میں تو اس کے جواب لو جی بادل نے دیکھو اے باج بائی دی میرے بانی ہے انہیں سوکبیر نو ایڈ کی تا تین ہور ایڈ کر لے ایک ڈی ایم کے حضا ایک اور اسے چار کرتے دوپیرے اوٹ کرا تھی سوکبیر اے سوٹ پا کے اے بھی کھڑا اور دنیا پہنچدوں لائے تو بوٹا سے انکڑا رولا پہ گیا باہ وہ باہر کی تھی نا اوٹ لئی لان اوٹ سے بوٹا سے انکڑا لمبا پہنچتا کیبنٹ اور سوکبیر کھڑا تو یہ سوکبیر نو انداجہ سی ہے کہ لانا ہاں سوکبیر نو انداجہ سی ہے اس گلدہ نجور پتا ہی نہیں بندہ ہی نہیں سی جب مرجی پوچھلی تو سوکبیر نو ان کے میں بنے ہیں پھر تو اپنا کوئی رول ہے کدے انہیں اے احسان کدے نہیں کدے نا ما اچھا راجنات 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 مندینی سی بی جے پی بڑے اے پریزنڈ چی بی جے پی تھا بالسہ تیجون آیا راجنات ملنا چیار رہو ہزی کوٹی کہے وہ کہنے سی بی جے پی بنے گا ڈیپٹی سی اچھا راجنات شکبیر شکبیر اچھا راجنات وہ منہ کر دے سی کہ اوپرلی لیڈرشپ اوپرلی بادل صاحب تے دوسری دونے گئے ایک روا کے آئے راجنات 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 اوپردان سی بی جے پی تھا اوپردان بودی نہیں بنیا اوپردان سی بی سی کدے انہیں آسان بادل صاحب نے بنے تو دے جنے کدے کدے کوئی دتا کچھ کدے اچھا انہیں سا جا سی تے آپ بجیر کیوں نہ بڑھن گے رامو یا بھی تو بڑھیں گے میں دیکھو جدوں ایم پی بندہ دوزار چارج میں پیدا پتہ ہی نہیں سی کہ میں ایم پی بند سکتا اوہ کیا یا کہ میں کلدیب نیجر میں بیٹھا ایک دن کہندہ تو کیوں نہیں ایم پی بندہ بادل چلیے اوہ ایسی دونوں چلے گئے بادل بیٹھا جیسی بریجندر بناتا بیٹھا بیٹھا بڑھو وہ کہندہ نہیں بادل کہندہ رہی نہیں پھر کلدیب کہندہ اینا سیانا ہے کہندہ میرے برگا بندہ ایسی کئی بینا ٹروڈ بڑھا وہ کہندہ اس لائک سکھ میں وی کیا رہی ای موردہ کہندہ میری انہی کیریئر ہے سکھ میں لائک سکھ نہیں دیکھ یہ بادل صاحب بھگت انہوں بڑھو ایم پی اور جو گل چل گی لنگ پھر میں چلا گیا چھوٹا رہا دیکھ دیں میں کیا وہ اٹھنہ لاسی سی ہے میں کہ بادل صاحب کیا میرے لئی میں بڑھا دیں کہنا بادل بڑھا بڑھا اڈیل ہے کی میں بنے گا یہ وہ میں کہ چھنگا تاڑی بھر جی میں سوچ ہی میں ہی بن جا کہنا چلو پھر اپنا رہنے چو بیخ دیں اچھا تو اسی چو ٹالے دی بادل دوست دا لہا چلے سی بھی ایک پیدن کے تو رہنے نہیں بیجے پی نہ لہا بیجے پی چھٹ گی سات امیل بیجے پی چھٹ گے کر ست بوٹ پا دو امپی بڑھ دیں پھر سن کہن باج بھائی امپی پی مرمون سن بڑھ باج بھائی آئے 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 منالی رہن دا سی کوٹی لائے باج 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 مرمون کوٹی بنا دی چھٹ رہن دا سی چھٹ آئے آئے چھٹ چھٹ دونوں منالی پہنچ گے سکار چھٹ 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 گے رنج جوائی میرا یار بنے آئے کہا میں واپس جا رہی ہم تجھ کر لے ملو باج بیٹ ہاں تر محل ہو گیا کہنا اچھا با بھائی بڑا خوش ہویا بیٹ دو پہر رہنے میں دو ایم پی بنے رہنے میں کیا کروں چھٹ 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 بنسی لال نکال کبھی پوچھا تمہیں کیا کیا جیل میں ڈال دی نقصان اٹھ میں تو بولا نہیں ترو پوچھو نا اجیل میں کہیں چلو گسہ چھوڑو آپ تو یہ ہے کہ سات ووٹیں آپ کی رو تو دونوں ایم پی مارے بن جائیں اچھا کہنا دونوں کون سے یہ بنے گا کہنا دوسرا کہنا دوسرا اگر تمہیں بناتے ہیں آپ ہی بول دا اچھا بھائی کو پوچھو نا اگر یہ ہے کہ تلوچن سنگھ انڈی پیننٹ ہوگا یہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہوگا اگر یہ انڈی پیننٹ کھڑا ہو جائے اور آپ کی ووٹ بھی پڑے اور میری پڑے جتا میں جتا ہوں گا جو باقی دو تین ووٹ ہیں اور وہ مہدل آؤں گا کیونک دو ایک شرط پواردی ووٹ سی ایک ماہ وط تین ووٹ سی وہ کہتا میں دلاؤں گا بس کہنا جاؤ چلے جاؤ چوٹالا کو کہو اگر وہ کہتا کہے گا تو میں ووٹ دلا دوں گا اس چارج واپس آگے جی اپ او چوٹالا رہا کہنا ٹھیک ترلوچن سنگھ کو ووٹ تو بھائی کہ اچھا اڈوانی اینا ڈر گیا اس وقت وہ کہنا میں ملینوں بھی دیکھو میں بھائی زفون آگیا میں انٹی چوٹالا ہوں تو اگر کسی نے ووٹ گلت ڈال دی میں مر جوں گا اس لئے آپ سارے جاؤ وہ دو ایک ہوندہ سی گورن منسٹر کرنال آئی سنگھا سی ہمار گیا باد وہ دی ڈیوٹی لائی نال جا اچھا ستے ووٹ آئی میں ایک ووٹ دے جیتے اور بنسی راضی نوں آرہی میرے کو میں امپی میں انڈی بینڈ رہا تو ایدہ میں بنے بھائی بھائی چھوٹالے دی بھائی میں شک کہنا انہوں قدیم اید کہا ہی نہیں آئی تو انہوں کہنے لگا گرو تو ڈر کے میں چھوٹالے نے دوبارہ نہیں بنایا یہ بادل زندوار دیکھو میں چھوٹالے بنانا میں دو ہزار دس دوبارہ بننا سی میں بادل کھل کیا میں کہ دو ہزار دس چھوٹالے نے بنانا دو بنانے میں ہزار ہزار سی ہزار ہزار دوس دوس میں کہ میں چھوٹالے دوس تو آٹھے بنا پتہ ہل سکتا چھوٹالے کوٹی تس دے رکھی چھوٹالے آٹھے چھوٹالے بادل نے کوٹی دیتی تھی چھوٹالے 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 پنجاب گورنمنٹ چھوٹالے 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 دلی رکھتا سی اکالی ایمپی چھوٹالے میں کہ تو اڈے بنا در ہل نہیں سکتا تو اسی بنو میں نہیں بنوا آیا تو اسی انہی چگہ مدد کی تھی ہر اوکے سوکے ویڑے تھی آخر انہی سمجھانے نہیں آئی کہ میں انہا کچھ نہیں کی تا تو پتہ نہیں جنہی الیکشن ہوئی نائنٹی ایٹ تھی میں کلے دے لڑی جنہ اندر بیٹھ گئے سکائی لارک میں رہا سارا الیکشن کمپین پنجاب میں چلایا برجندر میں زمانہ میں کیا بیٹھ برا بس میں نہیں پتا بس میں ان چارج ساری پلاننگ میری سارا مینیفیسٹو میرا سارا بی جے پی نال صلح سی باج پی نال صلح کراتی سی میں جی تو ایک ساری ساری اکھ نا سی پردان بی جے پی تھا بڑیاں راجدار بڑیاں دکھ ہے بازل صاحب نے دوبارہ کیوں نہیں پڑھ آپ کیوں نہیں پڑھ کیوں میری بازل صاحب میری اپنا لگتا ہے میری چڑت ہے وہ انہی زیادہ ہو بھی میری شورت ہے جی سی مدلو تو اٹی جڑی اوپر لے بھائی بھائی اس بھائی گزارا نہیں کیونکہ بازل نے ہر کوئی مار تا سوائے میری میری سی سی شریک نہیں نہیں پر میں سپورٹ نہیں گئی میں ایمپی ہوں دا بیسے کہ وجیر بڑھن دی خواہش نہیں پیدا ہی کدھ کیونکہ تو انودہ ڈاکٹر منمون سے کبھی منہ نہیں سی کر سکتے نہیں منمون سے میری خلاف سے اس کر کے میرا رشتہ دار ہے جدہ الیکشن لڑھ گیا میں نو خر بلائی بریک فرس پایا جی بھائی میں لڑھا رہی ہے میں کہ گلتی نہ کر ہو ہار جاؤ گے وہ دی کانگرسیان ہی رہ دینا ہے وہ تو انہوں کو ایک سی کر مگے اللہ جی بڑی زی کنٹہ بیٹھے میں بڑا منصب جائے نہیں میں کہ میں تو دوست ہاں تو رشت دار رہا لکھ شن دار میں جی پر کھڑا ہو گیا ملو تر ویج کو مار رہ رہ تھا آ میں بڑ گیا ہاں تو اسی بڑ گیا میں کہ میں بیٹھے 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 بڑا نیڑے ہیں تو باج بھائی میں کوئی دینا آئی تھا کیا میں تو اس سے کوئی دینا نہیں کہ کانگرس میں کہ اندرہ گاندی نہیں دے گی سونیا گاندی کہ نہیں دے گی یہ انٹی گینی جائل سونیا رہی بڑے 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 چلو بڑے چھتے 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 سرکٹو گار سلامیاں نہیں یہ پاور کنی کہ کمیشن چھتے 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 پاس کو نہیں کر سکتے میں بادل انہیں پہلے دن کیبنی سٹیٹس جتے سارے انڈی آگے گار چل دیا پنجاب آگے پولس چل دی سلوٹ آن میں تو انجائے کی تا حراش لال کے لئے جب پندر آگست آگے کرسی لگ دی میری میں سکھانے معاملے بھی تو ہی معاملے بہ سکھ سپوکس پرسن کوئی ریکار اسٹیج نہیں کر سکتے جو جور تو میں دکھائی ہے پارلیمنٹ کو بول کے دکھاؤ اچھ ایسے نججی نججی سید دی لو پڑی لائف سمجھے جیون دیکھو جی دیکھو ان میں اگرے بارے رب دا میں دو انداز نہیں کہ میں ساٹھ تو پٹ پانگ جس طرح فاس لائف میں یا بغریبی یا قد تان یا من امید نہیں سی انی عمر میں کسی رب دائے گ پہلی گ دو جی رب دا وشواش بڑا قیم رہا تیزہ جن پہلا کہی نا میری منتل بیمانی نہیں آئی چگلی نہیں میں کی تی چگلی کر کے پھر میں کسی جو جاؤ اے میں آج تک نہیں کی میں بیٹری نہیں کی بادل کوئی بیٹری میں نہیں بادل دکھلا با ایکشن کو میں نہیں کوئی ایسا کی تھا کوئی جڑا کہ میں اسی وزارت بچاؤ لئی آتمان سنگھ تیری ویل سنگھ تو باغی ہو گئے پتہ تو نہیں جدوں بادل بنیا سانت فتح سی نیا کڑتے سی کیونکہ گینی پر اندر سنگھ جیت آیا سی گینی پر اندر سنگھ جیت گیا جدوں ماسٹر کالی دلدہ پردان بن گیا بادل صاحب چی مسٹر بن گیا تے اے دونوں وزیر نہیں بنے تے بادل میں کہنا نجی آتما سنگھ سب کچھ آتما سنگھ میں لائف جی کوئی یار وہ کہنا تس انہوں مناؤ میں وزیر منا دینا میں کہ جی وہ پارٹی ہے میں آتما سنگھ اپنے کار ملایا پٹے آلے نال رویل سے بادل دل چندی گر تو آیا یعنی میٹنگ کرا کے اعلان کراتا اور دوبارہ وزیر منا بلکہ بادل میں ہر جکل کسی کوئی آوکی کامج پورا جرائب دینی کرنی پوری پر بادل میں اپنی من چڑھ آیا انہوں اے ہویا بھی یہ کہ میں ایک بندہ چھکی راج ناص بیس راج پوچھتا باج بائی بی پوچھتا گینی زیل راشتر وزی پوچھتا بیک سائی پوچھتا پچھلے گیڑ تو اپنی کارج لے جا پچھلی لیفٹ چلے گا کسی پتا نہیں لگ نہیں سا جدوں اجنڈا کی بھئی جدوں گینی جی سی ایم سی ای انہوں لزی نے تانسور کر آیا اسی سی انہوں کار دے آلاو کروا گینی جی پوچھتا مز کی تھی کوری دے ویہا سے مندو اجی رچ گینی جی راشتر پتی سیکٹری لے گل دستے سٹیج سے جانا آیا سٹیج سلوٹ دے کہ پوڑ تو سی سی میں ہی کرائی ایتا ایس آن فرام اوشی یا میں اوئی کال کیوں نہیں فیڑ پوندر 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 تین واری پو کیوں بڑا 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 آس ہے تو چاہ پس ختم یا پتہ نہیں کون خبر آج نہیں 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 دیکھو میں ان کے نجل سوچ سکتا بھائی انہوں نے کیتا کہ میں خوشی رہی ساری وں لیکن میں اپنی سیتھ ٹھیک رکھی چھتا پھر دا آج میں نہیں سی ہونے چاہ دا میں تا ہی میں نہیں چھتا ہوایا میں بھائی جا چھتے کریں ہاں ہاں در لگ لگ گیا کہ میں بھائی ڈے دے ہون کے میں بیتری میں ملکے بیمار رہے پچھلے ہوتے تبتامی میں آگیا چلو اناندہ اچھا دربارہ سنگھ میرے دشمن رہے اچھا ایک بڑی ڈیگل ہے کہ دربارہ سنگھ میرا بڑا یار ہندہ سی کہہ رہاں ٹائم بڑا میں کار جانا آئینے میں چھنگیتہ مرنائے پوتر دی بہت جدوں گینی جاہل سنگھ سنگھ بن گیا یہ میرے خلاف ہو گیا کہ نہیں تو گینی چک رہے میں بڑا میرے نہ دی سنگھ بن گیا نہیں میں تنگ کیتا میں تنخواہ روگ لی پینا تو پھر ربو ہی کام ہو گیا کہ میں گیم چل گیا میں بڑا تنگ کی تھا اچھا نہیں وہ سنگھ سنگھ راشترا ردی پا ہنچ نہیں گئے پوری پنجاب لوکان میں آیا بی پاپولر پر میں کام کروا کس کو اس پاس نہیں پی آیا لوکان اس پارش کروا کس ساری پنجاب کیم شرما پلان چارے وزیر میں نو کیونکہ گینی سب کچ گینی سی ای 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 مارک سب کچ ایک جی آرڈر پر اس رکھا رہے چاہ سی ای ای پنجاب گوز آوٹ آف پنجاب لوکان سنگ جان سی مارک فی ای 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 آرڈر سی پانچ سال میں جتے گینی جی گئے انڈیا میں نال لاور بھی گئے نال بمبی گینی بڑا ٹور بڑا کیتا ایسی ہے پانچ سال سارا انڈیا میں نال انگلی انڈی جان سی نال میں لندن پہنچ گیا پیچھو رک گیا رجیب گاندی نال بھی تو اڈیاں بڑی ہیں شام بھائی کمیں ہو یہاں کس انہوں پتا ہی نہیں جو میں اسین گیم دریکٹر لگیا رجیب گاندی گیم در انچارج بن گیا ایک سال انہیں ڈی فیکٹ سب کچھ ہو گیا روز میٹنگ لگا سی ڈریکٹر لگی تو میں ڈریکٹر سی شام مجھے سکر سنب ایک سال انہوں کام کی تا میں کیونکہ پی رہا رہا ایم جو 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 روز پہلا جو گیا ہفتے بعد میٹنگ ہوں دی رہا بھٹا سین یہ پریس کیسے ٹھیک ہو گیا ایک ہفتے میں وہ کہتا جی نیا ڈریکٹر آگیا ہے نیا مجھے نہیں بتایا کہتا کہتا بھویا آئی نیو ڈریکٹر فرم پنجاب کہتا بھرا ایم سی ایم لات او چینج تو میں ایک سا روٹی دن آل کھائی اچھا ہاں کہتا میں پنجاب سا روٹی دن آل کھائی رات رجیب گاندی پیک بھوگ لالی دے نا اچھا اچھا رب نے اکل دیتا کہ جی پہنچ جا میں چھا جانا اگر ایشین کھیڑ میں دن رات کم کرنا میں سپورٹس والا بننا وہ پھر میرا واقف ہو گیا پچھو ہی نا اچھا جی واقف ہو گیا تو پھر احلات اپرائیم سٹر آ گیا دیکھو نا اچھا ایک کسی پتا ہی نہیں ایشین گیم ختم ہون دی نومبر اچھا 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 الیکشن آگی کرناتک دی ہیدر آباد اندرہ نے انہوں جا کے ان چارج بڑھ اچھا چھوٹی لے لے کیوں تو میرے ساتھ جائے گا میں نال لے گیا کرناتک میں ہوتے نال رہے ساری بھجروج بھتانا میں کیا بولوں گا ایک ہفتہ ساری دنیا رہا سردار کتوں آگے نہیں پھرتا دیکھو دوسری پنجاب دی موکھ منتری بن سکتے چون دیا کانگرس ہوتے کانگرس کیوں کہ نیڑتا بھجر رجیو گاندی پھر 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 ڈال جانا ہو جانا فائدہ نہیں چکے کوئی جو بن گیا پرائم سٹر چگڑے شروع ہو گئی پھر چلو وہ تو لنگ گیا پھر آن جان لگ گیا راشتہ پتی لوگ تو میں ملتا ہی جانا تلوچن یہ جو جو راشتہ پتی پتی تلوچن کیا حال سارے رہوں دی تلوچن لے بولتا نہ ہو تو میں نیچی انتر لے جان دا سی گینی تک تو گینی سی آو ہا تلوچن مارا جا رہ جی بس گینی سی چل پی پھر جدو لڑائی ہوئی پھر لڑائی تو روج مینو مکن دا بھئی گینی گیا کر رہا گینی یہ کر رہا میں گینی نہیں کہتا روج میں کر دا پھر جو گینی جی نہیں دا پہلا تا ایک کام ہند دا سی کہ گینی یہ سمجھاؤ اس کو گینی جی جی اچھی طرح بیو نہیں کرتے انہوں تھوڑا جہا پہلا شروع تو یہ ہویا پھر میری ماں نے گلت کرتا بھئی انہوں گینی گینی سم واقع نہیں 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 انداز سی پر جس طرح ایک بار فارن پڑھ کے آیا شروع تو گل دی دجا جلے نال سی نا رون نی رو گرا گروپ گئی تو گینی جی گو ہو گیا کہ میں انہوں سبق سکھا وہ بھی کوڑ وار چل پی وہ گینی جی کہ میں انہوں کھڑ سکتا اچھا پریزنٹ اٹھ دی پاور ٹو ریموو وکیلہ تو لکھوا لیا اور کر لیا میری ڈوٹی لائی تو پبرشتی کھارشتی پبرشتی نہیں کھرا تھی سکیم بن گی تو پھر روز میں میرے نالج سی سارا دونوں پاس ہو کی ہو رہے تو پھر میں سمجھ ہوتا کہ میں کرائی پھر میں کیا رجی انہوں بھی انہوں کیا میں کی چاہت نہیں چاہت سو آنسل آجان میں کس انہوں کہی نہیں میں ڈیس میں کر رہا میں کہ یہ سکھنے کرتا تو میں کہ کچھ نہیں کرنا مارنے پی جانا چھنگ مارنے لوگ جایا چھنگ وہ کرنا ہے رون چوری نے رکھیا بھی آرٹیکل ایک کہ گینی جی نے نکال نہیں تا اس کو ایک کیمی اپلاج کری تا سی اور تر لوچان سنگ کرتا سی یہ رون چوری سوال رجیب چلتا 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 رجیب چلتا چلتا کی رات رجیب گاندی ساڑھے دس وقت ساڑھے جو کلے ہو چندہ ہاں جی وہ تو گیا نہیں جی تو سائن کرنے لگے آج تو تو کہتا تھا بھی سب ٹھیک ہو گیاں بھے کیا کرنے لگی ہیں کہتا ہے میری ڈیس میسل کے اچھا ہاں میں کہا کیا کہتا ہے آئی بی بھولے میرے بار بیٹھے ہیں دیریکٹر وہ کہتا ہے یہ سالہ وانٹ ہے ہی پھو چکا ہے لیٹر بن گیا ہے ابھی پریزیڈنٹ سائن کر دے گا میں میں کہا جی یہ جب باہر بیٹھے ہیں یہ آپ کو ڈرانے ایک ہو جی ان کے نوکری دے دو ان کو اور کچھ کہتا بخاول نہ کرو ہاں اچھا ہاں کیا کر رہے ہو مجھے نید نہیں آرہی کہتا نید نہیں آرہی مجھے تو آپ کہتا یہ نہیں میں تو سائیڈات سوں گا نہیں میں کہا جی آپ سو جاؤ میں جا کہہ رہا کہتا کیوں میں کہتا جی میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں کہتا اس کا مطلب کیا ہوا میں کہا جیانی زیل سنگھ جب تک ترلوچن سنگھ کاغل کو دیکھنے لے سائن نہیں کر سکتا کہتا کیوں میں کہا یہ ہمارا آپس میں فیصلہ ہے کہ جب تک ترلوچن سنگھ نہیں دیکھے گا وہ سائن نہیں جائے پھر میں کہا دوسرا جس نے ٹائپ کرنا ہے وہ کلونت سنگھ ہے وہ سو رہا ہے گھر میں سیکرٹ ڈاکومنٹ ایک ہی ہماری ٹائپ کر سکتا ہے کلونت سنگھ اچھا تو وہ گھر میں ہے آپ بتاؤ یہ جب آئی بی والے نے کہا سوچ لیا کہتا اچھا میں سوچوں مگر سوچ ادنا درات ہوئی ہے اچھا پھر اگلے دن میں ہو گیا کام پھر میں پھر سنگھ پھر نیکس دیکھیں میں کہا جی ٹینشن ختم کر رہا صلاح کریں کہتا ہے کیسے میں کہا کل سویرے آپ راشتہ پتی باؤنو آپ کی ملکات شروع کرائیں میں یہ چار ملکات نہ کراتی ہیں اچھا آیا مل کے چلا گیا جو مل کہنا میں باہر آگے دستا کہ کیا ہوا پھر یہ ہوا پھر میں کہنا میں کہا جی ملکات تو نے پسا دیا مجھوں کہتا ہے وہ تو بولتے ہی رہتے ہیں مجھے تو بولنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں کہتا ہے تو بولتے ہی رہتے ہیں کہتا ہے جو بولتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں پتا ہے کہ مجھے ٹو بیجھ بڑھ گئی مجھ کرنی سب تو بڑھا ایک آرٹ ہے تو میں نے وہ ہولا ہے تو جڑا یہ ہی سرکار ہے کہ راجہ میں رہے گئے نا سی راجہ وقت میں ایک کیتا وہ کنٹہ داؤنٹہ لیکچر کر دیا پیانی بڑی آتھ سی ٹاکٹ ہے میں نے کہنا جی بس میں کیا جو کہتے ہیں بھیر کرو گب ختم کرنی ہے چار میٹے گا ہی ہے بس چار میٹے گا ہی ہے بس چار میٹے گا ہی ہے بس پھر صلاح ہوئی صلاح کی ویا ایک کسی نو پتہ ہی نہیں اسٹیچ ہے میں بولا گا تو آڈے تھے کہ راشتر پتی ریٹائر ہونا وقت کوئی اس نو کارنی سی مل دا پہلا کر راشتر پتی جہل سے نو میں دوایا رجیب گاتی کو اس تو بعد تیڈیشن بن گی کہ ریٹائر ملے اے اسٹیچ ہے ریکارٹ اے میری صلاح دی پہلی نشانی کہ گیانی جی رین گے کتے پھر جانا پہنے سی دلی سے کاری نہیں گیانی جی کو تو میں کہا جی گھر نہیں ہے ان کے پاس پھر کہتا وہ تو قانون ہی نہیں ہے پھر کہتا کوئی خرید لو پیسے بسی دے دیتے ہیں میں کہا جی خرید ہے کہا برا لگے گا تو پھر پھر فیصلہ آیا کہ ایک ایم پی کا ایک ہاؤس دے دو ایک میں ایکس ایم پی میں جو ایم پی ہیں نا کر گینی جی رین ہوں لاٹ کر اس تو بعد سارے انہوں میڑنا شروع ہو بھر اس تو بعد پھر ایک انٹرول بن گیا گینی جی رین ہوں سلج میں کار دوایا کمار کمار چلو انہیں پھر ڈنر کی تھا گینی جی تا کرب لائے اپنے انہوں سے پھر فیصلہ آیا پھر کل مو گئی پھر کہنے ایک اور کرو لوکان دکھاوے ایک وزیر سی فارم جیڑا گینی جی تے خلاف بولے ایسے پالی میں انہوں ڈیسمس کروایا اچھا ہاں خودہ استیفہ خودہ ڈیسمس کمار خوشونت سنگھ بھی میں بڑا بڑیہ لگتا ہے خوشونت سنگھ نے لکھیا کہنا جی میں نے دو عوار دے گیا پرخیر دعائے کینے ترلوچس جب آپ کچھ نہیں مگدہ لوکوں نے دیندہ انڈائٹی میں نے دیاں گا کپی کر ٹھیک ہے انڈائٹی میں لکھ گیا ہے اٹوریل کالم لکھتا سیابنا اس کالم جی لکھیا ہے اچھا اوپر کالم لکھیں گا شاباش کتا قوم نے شاباش دیتی میں نو نجی نے بڑیاں لگی ہیں بیسے پھر قصہ سناوی دیو خوشونت سنگھ گڑا خوشونت سنگھ خوشونت سنگھ میرا بڑا یاد ہے خوشونت سنگھ نے میرا سباند جنیا جدوں میں پبلک لیشن جائے پھر مارک پڑھ جریا بڑی میرا دوستی ہوگی بمبی جدوں سنگھ میں الیسٹرڈوی کے لیے جدوں بھی ملکے ہونڈا سنگھ میں انہوں نے پنجاب ہی بلایا دو واری ٹور کروایا سکیتا اور ایک دونوں سٹاریکل میں غلط دست نہیں چاہنا یہ پھول گیا اتنا بڑے ایشو ہوئے ایسی اندرہ دے خلاف تو بول دیں ہاں تین واری اندرہ گاندینیاں کالی اینار صلاح کرن دی کوشش کی تھی اچھا اور جڑی اکھیرلی صلاح کرن دی کوشش کی تھی انیس سو اسی دی دسمبر جی الیکشن ہونی سی جو اندرہ ہٹ گئی سی ایمرجنسی تھی مرار جی تھی یہ چرنسی تھی تا جنہی نوی الیکشن ہونی سی اس تو پہلا اندرہ گاندین چاندی سی اکالی اینار صلاح کرن دیکھو اسی گلہ دکڑ دیں سارے نیگٹیب سوچ دیں کہ اندرہ گاندینے خوشوان سے دی ڈیوٹی لائی کہ میں اب چاہتی ہوں کہ پنجاب میں بھی آپ اکالی اینار سے صلاح ہو ایمرجنسی تو بعد جدہ ہم ہٹ گئی ای ایو دوں دی گل ہے تو خوشوان سے دا مینو ٹیری فون آیا کہتا تو لو چاہتی میں ایک میسیج آیا ہے تیرے نال سانچ کرنی ہیں تو میں چنڈی گڑ آ رہی ہیں تو آ جا چنڈی تو میں کہ میں چنڈی گڑ رہی ہیں اسی دونوں اچھے بیٹھے سے میں انہوں کہا تھا میں انہوں بازل نال ملاقات کر رہا میں بازل صاحب انہوں ٹیلی فون کیتا ہوں کہا میں انہوں پتھانکوٹ آ بازل صاحب اس سی ایم پتھانکوٹ اے نائنٹین سیونٹین نائنڈ جج جدو امریکی امرجنسی تو باز اسی ایم بنے اسی دونوں پتھانکوٹ پہنچ گئے بازل صاحب پتھانکوٹ اگے ایک کنال ریسٹ ہوں اچھا اُٹھے ٹھہرے سی اُٹھے آگے ساڑھے کمر بھی بک ہو گئے دونوں میں تو اُٹھے آگے راج جی جنٹ کھانا کھاؤ جی کھانا کھا ہے کچھ بات کہندہ جی میں ایک کام لے کے آئے بڑا آئے میں امیسری امیسری کیا ورڈن ہے کہ اندرہ گاندی یہ سینٹ بھی ہے بازل صاحب کی گل ہوگی سار صاحب کہندے بازل صاحب میں تھوڑا دوست تھا وہ چھوڑا پا ہوں اسٹی نہیں کرنا چاہندے تو میں ایک بڑا پولٹیکا لاجک کام کرنا ہے کہندے میں بھی یہ چاہنا اندرہ گاندی بھی چاہندی کہ جی اے الیکشن پارلیمنٹ دی ہے اے اکالیز اے اکالیز صلاح نہ لڑا صلاح کر لئی ہے جو پچھلا ہو گیا وہ سارا ختم امرجنسی تو اسی مخالفت کی تھی مورچے لالے حالانکہ کہہ دی ہو کہ میرا کی قصور ہے میں کیا اس دو بات پاڑی سرکار آگئی اندرہ جیل کی گئی پھلانی گئی تو کہندے وہ دلوں صلاح چاہتی سیٹھاں بند لئی ہے تیرہ سیٹھاں تو بند کے لڑ لئی ہے تو دعا دعا نہیں صلاح ہوئے تو اندرہ پیدا توانوی رہ رہے گا کہ مجاب دی سرکار سرکار توڑی رہے گی نہیں یہ سرکار تھی سین ہے نا جی اسے بجھے ڈال دی سی ہی رہنے یہ تھے لو جی سارا جور لائے بال صاحب نہیں من ہے جب ہی بال صاحب جی کی عادت کی ہے وہ جی میں کہاں میں نے کی تارٹی ہے جی پارٹی کر دی پارٹی پچھاں گے جی پارٹی جی تو نہیں پتا یہ کی رہا ہے پارٹی کی میں من جائے گا لو جی خوشوند نے کہا میرے سامنے ہیں انہوں نے مر گیا ہے بال صاحب یہ ہسٹی جانے گا کہ خوشوند سنگھ گوا ہے اور میں لائی فیج کرے چوٹ نہیں بولتا میں رائٹر ہاں یہ ایسا موڑ ہے ہسٹی چا کہ تسی گواہ رہے ہو گواہ رہے ہو بیسول آج ہو جائے ادھا سکھا نہیں پیدا تو پنجاب دو جا کہنا ایک کاغل لیو میں تاں لکھ کے دینا اوہ نے کی کہ اندرہ گاندری ہنیری وہ جت کے آ رہے ہیں اچھا اور نیکس پرائم سٹر ہوئی یہ توانو یہ شک ہے کہ اندرہ وہ دور کرو پر اینا تے پلے بھی کی رہے ہیں جو کانگرس نہ سولہ پا لیں گے تھے امت نہ لڑکی تے پنجاب دے میں چھ لوگ کا اچھ پروان ہوتے نہیں اس تو باز اسی تو باز پر چھٹی ہوگی ڈھارہ سال آئے نہیں پھر تا حلات بھی بڑے یہ اصل صلح ہو جائے ہیں خراب بھی شاید نہ ہوتے ہیں تا پھر شاید یہ بلیو سٹار ہونٹی نہ ہوتا پھر شاید پھر حلات بھی یہ خوش بانت نہیں کہا اجمرن تک اللہ کیا بھی ہونا کہتے ہیں پھتا نہیں پھتا نہیں وہ کندھا گیا ہی کہ میں گیا کہنا یہ لیکے انہیں انکار کرتا اسی گواں سی ہاں میں تنہوں سی بھرکی اے اس تو بہت پھر مڑ کے کہتے بادل صاحب نے دورہ جکر نہیں کیتا ہے پی جے انہیں جکر لیں نہیں اس تو پہلا ہوتے ہیں نو بھاری اور اس تو پہلا بھی ہویا ہے اچھا پہلا کی ہویا ہے کہ جدوں بادل صاحب نے اکتر جرزائن کیتا ہے یاد ہے نا جنسنگ چھنگی تو بادل صاحب منارٹی جاگے یاد نہیں تو بھئی بادل صاحب سی ایم بنے نا وہ پنیابی جیو یونیورسٹی دی جیو دیمارکیشن دے معاملے گرنانک دے یونیورسٹی سرکار ٹوٹن لگی سی منارٹی ہوگی سی پاپٹے گورنر سی اندرہ گاندی کو میسیج بھی گیا ہے بادل صاحب نے ساڑھی مدد کرو وہ طالب اندرینجن سنگھ یہ دونوں گئے اندرہ گاندی نے کہے بھی بادل صاحب سول آ جاتے ہیں آپ مدد کرو ان کو بچاؤ نیجر پردان وہ دوبارہ وہ تو گرنان سنگھ دوبارہ بڑھ جانا اسی سمجھ گیا بادل صاحب نے لکھ کر دیتا کہ میں اساملی ڈیزارو کر دا انہیں پاپٹے دی مرجی سی منھے نا منھے اوہ گورنر اوپر ہو نا سی اوہ اندرہ نے تیاریفن کرتا پاپٹے نو کہ جو بادل کہتے ہیں وہ کرو باغلا دا سیکٹی انہا سی انہوں پوچھ لو جز مرجی تو اوہ پھر کر کے حضرت جدہوں ٹوٹ گئی اس تو بعد اوہ اندرہ نے سنیا بھیجا طالب انہوں کہ بیاب صلح کرو الیکشن آ رہی ہے دیکھو نا پھر بتر دی الیکشن آگی نا تو اوہ صلح پھر انہیں میسج بھیجیا بیئے کرو اوہ میسج لے کے بادل صاحب کہنے جی اتھے آجو مکسر تے آتمان سنگھ ریویل سنگھ سیکھواں اے تینوں میں بھی نال ہی پہنچ گئے مکسر کر دوار ہے سانتہ کون سانتہ بیٹے منجیت ہے بادل صاحب نال دسو جی آتمان سنگھ نے ریویل سنگھ نے کہا جی اے ساڑی صلح ہوئی سی کہ بے الیکشن آئے گی کٹھے لڑاں گے تو اسی ہونو بیدہ پورا کرو کٹھے الیکشن لڑیئے تو بادل صاحب کہنا جی دسو سانتہ کہا جی بادل صاحب تسی دسو نا سانتہ جی تسی مالک ہو میں کہو نا بولنوالا جی تسی کہو الیکشن لڑیئے میں لڑاں گا جی تسی صلح کہو صلح اسی سے بیٹھے ہیں سیکھواں نے کہا اتھے ایجاد ایدہ پی اجرا مر گیا سیکھواں ایدہ پی اجاگر سنگھ سیکھواں اوہ کہنا جی سارے بیٹھے آپا جو حالات اس میں بڑے ہیں یہ صلح ہو دی ہے اسی کٹھیوں کے لڑیئے پارٹی کھڑی ہو جاندی ہے اسی سانوں کی عرض ہے دو جی سانتہ نے کہا بادل صاحب اوہ نای جی جی میں کاؤ ڈیکس دے میٹنگ اسی دوخ نوارن پٹیالیا کالی دل دی گرنام سنگھ میٹنگ شامل ہویا اسے سیکھواں آتماں سنگھ صاحب نے کہا سانچ بٹھے چپ رہا بادل صاحب بولے ہی نا گرنام سنگھ جو میں آج تُس ہی کہہ رہے ہو کہ نئی نئی جی ان صلاح کے میں کرنی کانگرس مر جانگے یہ وہ گرنام سنگھ بچھو چند آسی صلاح نہ ہوئے کیونکہ وہ کانگرس سے چاپ جا رہا ہے اسی بعد سے انبیسٹر من گیا بلکل بلکل یاد ہے تو انہیں پھر ہون نہ دیتی اور ٹوٹ گئی سمیر کی اندرہ دیت سے بھی سانوں سیکنڈ ٹائم ایک گل بچے رہ گئی اور وہ الیکشن ہوئی اللہ جتیاں اپناو بادل دپرا تیرا جو ایک سیڑ جتیاں سی بارہ ہار کے بارہ ہار کے بارہ کانگرس جتیاں تو ادھو ادھو اے ادھو اے ادھو ہی ہے آپ پھر سی یہ لنبیاں اللہ نہیں جڑی 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 ویسے راشترپدی پاون چھتوڑے ہوندیاں بلو سار اپریشن تو پہلا اتین چار باری اتھے میٹنگاں لی گئے اندرہ گاندی بلاؤں دی رہی وہ کسے بھی بڑے ایم میٹنگاں جو پانڈے گورنر لگ گیا آپا انہوں نے بلیو کریئے کہ وہ میٹنگاں ساریاں تو پہلا اندرہ دا موڈ انٹی بن چکا سی انہیں کرنا ہی سی پانڈے نو اگر بنیئے ہیں تا یہ سارا آئی واش سردار بیردو اندر سنگھ کہیں دینے بلو سٹار اپریشن تو کچھ دن پہلا سارے کانگرسی جڑے ایم سی وچے دربارہ سنگھ سندو اکھ سنگردہ وچے سارے یہ سارے آنو صدیہ سی اور اندرہ گاندی نے اوٹھے کیا کہ تو اسی کل نو میں نو آنکے علامہ دے ہوگے آہ میں نو کرنا پہریا اوڈے بیچ چھے دو تین لوگ جیڑے سی ہو تو کہنے سی اسی بہت چنگا کار ہو ہو نہیں کرو جنہ جلدی ہو سکتا اوٹھے ویٹو انہ نے کیتا اندرہ سنگھ نے بیردو اندر سنگھ اوٹھے ویٹو اندرہ چاہی دیا سنت جنرل سنگھ پہ اوٹھو اس دن اندرہ گاندی کیپٹن امریندر سنگھ بی ایس ایف دے چاپر دے بیچ سنت نو میڈڈی پہ آئی دیا اے بیردو اندر سنگھ نے میرے نار گال دے بیچ کہا ہے کہ از ہی اس میٹنگ تو شام دی میٹنگ تو باد رات پورتھالا پا من چاہ کے ٹھہر گئے اور میں نو رات گیندے بارہ دے آس پاس اٹھایا گیا میں نو رجیب گاندی تا پون آیا کہ مممہ چاہوں دیا کہ توسری سویرے نال جاؤں اے کیپٹن امریندر سنگھ دی ریوٹی لگی وہ کہندے میں انہوں نے کہا کہ امریندر سنگھ نے کچھو بھی میں نو کھڑنا جاؤں کہندے میں نو کیا گیا ابھی تُو تیار ہو تے سویرے کہندے میں نو نال پہ اٹھا گیا امریندر سنگھ میں نو سرکڑ ہو اس دے بیچ چھڑ کے سنتروں میں چلے گیا اور اٹھا ہی کہ انٹے میٹنگ تو بعد واپس آئے تے او دو تک اونا نے اپنی کار مگوالی سی میں نو کہندے توسری جانا تے آجو میں نکڑ لگیا میں نو سنتر ٹھیک لگتا ہے یہ بیردو اندر سنگھ کہندے سو یہ سوال جڑے یہ بھی او دو اٹھے سی بھی اندرہ گاندی لاسٹ بھی ٹائی کر رہی سی اے پھر گلت ہے دیکھو جی اے میں کوئی وٹنس نہیں نہ میرے نوٹس چاہ کیونکہ وہ گانی زہل سنگھ اگنورڈ سی پہلی گلت ہے سوچو انہا دینا پہلی گلت ہے کہ اندرہ نے چھ مینے پہلا ہی گانی زہل سنگھ کوئی ملاقات نہیں سی اس کر کے انہوں پتہ نہیں سی انہیں ایکسیشن دا جرا ہوم سیکٹی یا سی آئی ڈی یا کوئی گانی جنہوں دست دینی سی سو اے امر اندر سنگھ بڑا چاندہ سی صلاح ہوئے اور میں یہ داد دینا کہ انہیں بھی کوئی ریزائن بھی کیتا ہے کیتا دیکھو وی ایم پی ہیں چون کسی اور ایم پی نے کیتا بی ڈیویندر نے کیتا یہ دسو نا جڑے سوال ہے ایک بندہ نتریا اس وقت اسی سکھا نے قدر نہیں پائی کہ وی ایم پی پنجاب دے نہیں سکھا نے قدر پائی دو باری موقع منتری بڑھایا اس وقت کوئی بندہ جڑا نتریا ہے دیکھو ایک گل ایک گل سوچو بلیو سارتوباد کلا مرندر سنگھ ہے جنہیں پارٹی چھٹی ایک ڈریا نہیں اور ایم پی چھٹی ایم پی بھی ریزائن کیتا پر ایہی بندہ تے دو بارہ کانگرس نو ستہ چلائے دو بری نہیں پر وہ اس کار کے بھی ایک آلیاں کٹیا تو ہڑے دوست نے سوال ہے جی امرندر کالیدہ چاہ گیا سی انہوں ٹکٹ نہیں دیتا پھر جی دوارہ مانگیا چلے جاؤ سمانے چلے جاؤ پھلانے جاؤ نہیں جاؤ پھر بھی نہیں سوال ہے کہ انہوں رول ہے جی پہلا پھائیں کہا سی کہ کسی لیڈر نو اوٹ کیونکہ جی اوز پر رہ جاندہ تاہیی ہے جب دوے دارہ کالیدہ اللہ ہوندہ سوال سے ہے کہ جی اپا پہلی بری لائن شروع کیتی سی پھر انہوں کے میں کٹیا گیا ملکل نہیں کہ جی پرنالہ صاحب نو میں نو نال لے کے بالسا باج باج جی کو ان کو گورنم لا دو جی انہیں جور لا کے سی آگے انہوں گورنر بنو آتا تو باج بھائی ان کو آرام کرنے دو ابھی سنٹر وزیر سے ہٹے ہیں نہیں جی نہیں اتنا بڑا لیڈر مارا تاکہ کہ چندی کا نہ رہ جائے مدلو یہ آکے کہ سیاست شروع لائے تاکہ پانچ سال بعد ہی بڑھایا تا سا سو میرا مدلو ہے ساٹھی سیاست میں چیمی ڈار ہوندے نا ٹیم سی تھی میں چٹھی رہایا گورنر بنن دی اچھا باج بھائی جی کارتے ہیں پوچھ لے تو انہوں اوہت نہیں لینے دیتا اچھا لیٹر نہیں کارتے گورنر بھائی راجستان کب ہو دی کل باج باج بھائی پرائیم ایسٹر سی پھر ویٹو کر کے بعد ہوسام بال صاحب نے نہیں نہیں لینے اچھا اوہت بانا سی ایک سیکھ وزیر بال صاحب انہیں بال صاحب نے پا لیا جی اوہ اوہ تو انہیں نگر جال فیصلہ ہوئے گا تا ہم وزیر بڑا گیا سی وزیر ہی نہیں بڑا دیتا تو پھر ایک دن میں باج 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 رات پر رکھیں دے کہ بھئی سکھ وزیر ہے نہیں بڑا اولا پہ گیا تا میں ایسے سالوں والیوں کو وزیر بنا رہا ہوں تو میں بال صاحب دستہ میں کہا جی گیا کم میں کہا جی ہو تو میں باج باج پھر میں کہا جی اجازت دیو میں تین سا جنہوں سوئرے بڑا دے ہیں اچھا جا کے وہ سوئرے میں دے سے باج دن صاحب یہاں کر دی وہ پھر تین سا جتا مجیر بنے اچھا پھر تو میں ان کی یہاں کچھ بھی نہیں بار گرو دی کرپا ہے کوئی انکار جنہیں بول رہا ہے یہ سچ فیکٹ ہے تین سا جنہوں پچھ لو ساریاں کرنا تین سا جنہوں پچھ لو ٹھیک ہے جو میں کہی ہیں تین سا جنہوں پچھو نا میں میں دن دونوں افیکٹ داس رہا ہوں بھیر کی میں لیٹ بڑھے ہو ایک وری تک اندے چندو بادرہ صاحب بھی انہوں نے کہتا کہا جب کو چٹھی چٹھی لائے ہو جائے نہیں چندو بادرہ صاحب بھی چندو بادرہ صاحب بھی بیبہ بنی تیسے وہ کہیں دے دو بڑھا لو پہلا چاہتا کہ بیبہ تا نہیں سی کہ دو سٹیٹ بڑھ جانگے ایک نریش گجرال تا ایک کوئی اور تین سا جنہوں پچھا تا سی میں مطلب تو تین سا بھی بند سا تا سی پر تین سا لکھن آر گیا سی پر ایم پی تا سی ہو تو پر بادرہ صاحب بھی نہیں بادرہ صاحب بھی نہیں کیا جی کیا پھر بینٹے چو بیبہ بن گی پھر چندو مہرہ جور لندہ ہی رہا اکھیر تام تک چٹھی دے دو میں نو میں مصور ملی نہیں چٹھی سیاست بھی بڑی تیڑی ہے بڑی جی اسٹی جڑی ہے سکھان دی خاص کر کے اور شاید کسی پارٹی نہ ہوئے پر اتیاس گرور سکھ رکھے آفٹال جدی ہوں ہاں تسی یہ جو نیریشن کر دے ہیں اس کر کے یہ ریپیٹ نہ ہوئے یہ تا ہے اتیاس چڑھایا گلتیاں نو دور کر لئیے یہ نہیں کہ گلت اتیاس لکھ کے اپنی شورت لینڈ لیے میں جو بول رہا ہاں وہ میرا کوئی ایڈ منو ڈوانٹیج نہیں میں دس ریام یہ ہسٹری جیڑی میرے نالج ہے جیسے میں وٹنس ہاں وہ سچائی جاوے بہت سارے پہلو رہ گیا یہ اگلی میٹنگ چکا میرا مطلب یہ ہے گرو کرے جو اتیاس ہے وہ ٹھیک جاوے لوگانوں بڑا کچھ ہے دیکھو میں جو ٹھوڑا صاحب سے سولا کرائی میں نہیں پتا کیوں کرائی میں ٹھوڑا صاحب سے کار گیا اچھا میں کہا ٹھوڑا صاحب اسے گریندے سی پینڈے ٹھوڑا کے نہیں نہیں یہاں کوٹھی دلی ٹھوڑا صاحب نے میری بندی سے شروع تو چنگی سی اور میں بادل گروہ بندہ سی تو میں نے کہا جیسی تو میرے نال نہیں ہے وہ دے نال سرنے سرنے سرے تو میں ٹھوڑا صاحب نے کہا جی میں ایک گل کرنا ہے کہا دوسو میں کہا جی مرن تو پہلا اکالی بان جانا ہو تو لوچن کہا دے میری موہ تے میں تو مرن مرن کہا رہا ہے میں کہا جی مرن صاحب نے میں توڑا دوس تھا جد تک پانتھ جی مڑ کے نہیں آؤ گے وہ گل نہیں بند نہیں وہ دونوں دے دونوں دے بہل 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 نہیں کہا ہاں میں کہا ٹھوڑی موہ تے کوئی کسی نہیں کہا نہیں میں آج کہنا آیا میں کہا پانتھک ہو جو یہ گل میں لکھی بھی ہے بلکہ میں تو آرام کی تھی اور جدوں میں انہوں نے مانچ پائی بھی سگل کروں اس تو بعد رب نے کہا کہ بادل صاحب ڈک پہ ایسا یاد ہے چوڑا ٹوچوہ تو ٹھو ٹھے پھر میں ٹھوڑا صاحب نو مزاج پور سری لے تو دونوں رون لگ گئے اچھا دونوں میں کرکتہ نال وہ سب تو وقت بادل ٹھوڑا جو میرے نال سپورٹ جو کیتی تھی جو قرکتہ دی منجید سنگھ تھی کہ وہ دی میربانی ہے انہیں پور پوزیٹیو رون لگ گئے جی آپ سے کمال ہوگی نکل آئے باہر نکل آئے باہر میں باہر ہی کھڑا سی تو میں کہہ چوڑا صاحب نہیں نہیں پاوق ہو گئے سی میں کہہ چنگا ہو گیا نا یہ پاوق بندہ ہوندہ تو کڑتا نٹ جاندی چلو گروہ رکھے میں کہہ نہیں بھائی گروہ کرے لاؤ جی وہ چلے گئے تیر میں پھر بادل صاحب نے پوچھا کہہ نہیں انت تیر میں نہیں لگیا ٹھیک ہی ہے میہا کہ جی میں آگے چلانا گلت ہو رہا ہاں اور کہہ نہیں جی میں مرضی توری کرو بادل صاحب نے پھر صلاح دی گل ہاں کی تھی یہ ایک بڑا لمبا کس ہے یہ بڑے اترازیں رہا ہے ایک وری تے میں اے بھی کروا لیا کہ بادل صاحب من گے میں انہوں کہ چلو جیسے کال الیکشن ہو رہی اس رومنی کیوئٹی تھی ٹوڑا جنہوں دوبارہ پر دانمڈا دنے آپ اسطال جسی ٹھینٹ سے نہ انگل کر لو میں ٹھینٹ سے جنہوں کوٹی کیا ہوں من گے اسی دونوں اسطال آگے اکنجی بہامی ٹھیک ہے پھر فیصلہ ہی ہے ٹوڑا صاحب نہ انگل کر لو میں ٹوڑا صاحب جے کوٹی پہنچ گیا ٹرین ٹرین پہنچ گیا میں ٹرین ٹیلی فن ملایا وہ تو موبائل انہوں نے پیئے کہنا جی اگلے ڈبیج بیٹھیں انہوں نے جی تو اتر دیں گل وہ تو ڈبے ہو جو اترے اس رن میرے نے گل کی تھی میں کہا جی وہ گل میں مکاتی ہے کہنے کی میں کہا جی الیکشن ہو رہی ہے انہوں نے تو انہوں ہی پردان مڑا دی کہ پکی گل میں کہا ہنچ رونے کیوٹی ہو گئی ہے تو اسی بالنس ملی تحریفوں کو گل کرلو میں کہا جی الیکشن ہو گیا وہ کہا جی ہو گئی میں پرندے جا رہا ہوں پرندے میرا موبائل نہیں چل دا سوئرے میں نہ پہ پہنچا گا اچھا تو اس سے میرے گل کراتے ہو میں یہ تینڈ سے دونوں بعد دوسرے کمریج پہنچ گیا سوئرے دس ہو جئے وہ تو موبائل ملے موبائل ہی نہیں ملے اچھا گل ٹوٹ گیا نہیں تو اس نے نہیں تو یہ بھی گل موقی سی پھر چلی گا پھر اس تو بعد ٹوڑا سا انہیں کھنڈ پارٹ کھا لیا دلی ایک دن کہا میں کہا کیوں کہا میں رابدہ شکریہ میں کہا چلو بانگ سکھا نو بلا لیا کہا سنگت ہوئے گی نا میں نے کہا میں بازل صاحب نو کیا جی انہوں نے سنگت بلا لی ہے تھوڑی جی تو میں تو سی بھی سنگت ہو آو چلی انہوں نے کھنڈ پارٹ تب ہو گئے اچھا میں بازل صاحب نو انہوں نے کھنڈ لیا گیا تو رکارٹ ٹوٹو کہا جی جو تو گیا تو ٹوڑا کھڑا ہو گیا میں نے کہا تو روشنا ہے یہ کی میں کہا جی تو اسی میں نے کہا ایسی نہیں سنگت اللہوڈ ہے تیکی سنگت بار کر دیئے میں کہا بازل صاحب موڑ دی نہیں ہے سنگت نو بھی موڑ دیئے اچھا ہی سارے سارے بیٹھے کہنے بیٹھے کیتن ہویا کہنے اور بدماشی نہ کری ٹوڑا تھا میرے ادھاں بول دا تھا میں کہا جی جو سنگت جو کریں گے اللہو جی جو ختم ہے بازل صاحب کھڑے ہو گئے ہوئی جو میں بڑی ابرادشاہ لگیا آج گروہ مراج جائے پڑا صاحب دیکھا رہا ہے وہ باہر آگے لنگرسی وہ ٹیبل دے بازل صاحب بٹھاتے میں نار بیا گیا نار ٹوڑا بٹھاتا کٹھا لنچ کو آتا سواری دنیا رولا پہا گیا پھر کٹھے ہو گئے پھر سو چلی کہا تو توکا نہیں بڑھتا نار مکی ب motivational پر baye پا بدائ گے تو توڑا کھڑا denominハہر کو اچھا خ мясہ کی تا ہونے ٹوڑا جیل گئے بکاز آف ٹوڑا پارٹی کھڑی ہوگی لیڈے دوارہ بننا جڑا ہے اور ٹوڑے لیڈے نمیتو بعد ایک ور یہاں ریسے کر کے دوارہ پھر سبک بھی لے خیر بھونا پائے نا گرلان وہ گے بدا مانگیا اگلی بار لی آج چھڑ دیں چلو جی گروہ کرے بس اے سچے پادشاہ کوئی غلط نہیں کوئی موٹیو نہیں کسی تکلاب بولن دا جو کیا ہے سچائی ہے سچائی کیمرہ نا 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 تگڑے ہو وہ باس بڑے چرم بڑے چرم اگر ہو لوگ پوچھنے کسے گہر روزنے کسے گہر نہ چالدہ پھردہ آتے آز ہو دو مرمان